حسوب خوم جی رحمتوں سے بریئے کھلے آنکھ سلے آنکھ کہتے لاتے کھلے آنکھ سلے آنکھ کہتے لاتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابیہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے آج انشاءاللہ عزوزل سلسلے میں اللہ رب العالمین جللہ و علیہ کے پاکیزہ کلام قرآن مسجید کی آیات بجینات کی تلاوت بھی شامل ہوگی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھی سلسلے میں شامل رہے گی مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عزوزل سابزادہ حضور جانشین امیرہ علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ بھی انشاءاللہ بذر یہ ویڈیو لنک سلسلے میں شرکت فرمائیں گے اور ہم ان سے اقتصاب فیض کر سکیں گے آج کا موضوع ہے سوال آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے یہ سننے کے بعد سوال کرنا مانگنا پوچھنا بھی ایک سوال ہی ہے لیکن یہاں پر ہم زیادہ تر کوشش کریں گے گفتگو مانگنے کے اعتبار سے ہو کہ لوگ کیوں مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں کس کس انداز سے مانگتے ہیں کس سے مانگنا چاہیے جو اپنے بندے کو جو اپنے مانگنے والے کو جو اپنے سائل کو خالی نہیں لوٹا تھا اور بھی مختلف ڈائمینشن سلسلے میں شامل رہیں گی ان پر گفتگو کی جائے گی آپ اپنی کالز میسیجز ووٹس ایپ وغیرہ ہمیں بھیج سکتے ہیں ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کے پیغامات بھی سلسلے میں شامل کیے جائیں گے ابتدان سنتے ہیں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اپنی لائف روٹین کا حصہ بنانا چاہیے اور اگر یہ شامل ہو تو بہت سارے جو مسائب ہوتے ہیں بہت سارے آلام ہوتے ہیں بہت سارے فکریں ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی سے آٹومیٹکلی منس ہو جاتی ہیں کیونکہ درود پاک ایک ایسا کام ہے کہ جو کرنے سے اللہ تعالی بندے کو اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے یقینی سی بات ہے جب رحمت آئے گی تو مصیبت ضرور دور ہوگی اللہ تعالی سے اس کی رحمت طلب کی جائے رحمت کو طلب کرنے کے جو ذرائع ہیں جو طریقہ کار ہیں جو انداز ہیں جو اعمال ہیں ان کو بھی اختیار کریں انشاءاللہ زندگی امن و سکون میں آ جائے گی اور انشاءاللہ ہمارا گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا آئیے بڑھتے ہیں سلسلے میں اللہ رب العالمین جل وعالی کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بجنات کی تلاوت کی طرف اور پھر انشاءاللہ عز و جل ان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر شامل کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وما ادراک مال قاریعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضيه واما من خفت موازینه فاموها بيه وما ادراك ما هيها نار حامیه اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بہربان رحم والا وہ دل دہلا دینے والی وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے یہ سورہ قارعہ ہے مدنی چین کے ناظری جسے اس کی ابتدائی آیت سے ہی ظاہر ہے ارشاد فرمایا گیا القارعہ قارعہ کسے کہتے ہیں اس کے تحت تفسیر سراط الجنان میں بیان کیا گیا کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی دہشت ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں گے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قارعہ کہتے ہیں کیونکہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی فرمایا گیا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْقَارِعَةَ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے تو صفیر سراط الجنان میں بیان کیا گیا علامہ احمد صعبی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قیامت کی ہولناکی شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں تو یہاں وعی کے بغیر قیامت کی ہولناکی یہ علم کی نفی ہے نہ کہ مطلق علم کی نفی ہے پھر قیامت کے دن کے کچھ احوال بیان کیے گئے ارشاد فرمایا گیا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ جس طرح آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے یعنی جس طرح پروانیں شولے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہوگا یاد رہے کہ اس آیت میں قبروں سے اٹھتے وقت مخلوق کے انتشار کو پھیلے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیح دی گئی جبکہ ان آیات جس ان پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں ان آیات میں مخلوق کی کسرت کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیح دی گئی آگے ارشاد ہوا وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ یہ تو پہلے جو حال بیان کیا گیا وہ اور مخلوقات کا بیان کیا گیا انسان جب قبر سے اٹھے گا تو کس طرح منتشر ہو کر آگے بڑھ رہا ہوگا اور اپنے موقف کی طرف جا رہا ہوگا لیکن پہاڑوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا قیامت کی ہولناکی دیکھئے کیسے بیان کی جا رہی ہے فرمایا اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھنتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں تو اس وقت کمزور انسان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے آگے ارشاد ہوا تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسند دیدہ زندگی میں ہوگا اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑھیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا اور تجھے کیا معلوم یہ وہ کیا ہے ایک شولے مارتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شولے مارتی ہوئی آگ سے محفوظ فرمائے قیامت میں رب العالمین جلہ وعالہ میں بلا حساب کتاب اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے مدرشانل کے ناظرین اگر آمال کی پرسش ہوئی تو یقیناً جواب تو نہیں بن پڑے گا ہم جانتے ہیں ہمارے آمال کیا ہیں قبل اس کے کہ ہم سے کہا جائے کہ اب تمہارے پاس توبہ کا وقت نہیں رہا ہمیں پتا چلے کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہونی میں مر چکا ہوں اس سے پہلے ہمیں چاہیے ہم آکے کھول اپنے آمال کی اصلاح کر لیں اللہ رب العالمین جل اللہ وعلا کی بارگاہ کی طرف رجوع لائیں اور پھر اس رجوع کی برکت سے اللہ کرم فرمائے تو ہماری تولیں بھاری ہو جائیں میزانِ عمل میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا رحمت فرمائی تو دنیا میں بھی سکون والی زندگی مجسر آئے گی آخرت میں بھی انشاءاللہ ابدی سرمدی راحت ہیں ہمارا مقدر بنیں گی اللہ تبارک وطعاللہ ہمیں نیک عمال سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جلوہ فرمائے میرے سیدھے جانب موجود ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف موجود ہیں مولانا محروز مدنی اتاری دامت برکاتوں العالیہ اور میرے دل کے قریب نور عالم بھائی کے بلکل قرب میں موجود ہیں مولانا عابد مدنی اتاری دامت برکاتوں العالیہ تو انشاءاللہ عزواجل ان سے سلسلے میں مدنی پھول بھی شامل رہیں گے جانشین امیرہ لسنت انشاءاللہ سلسلے میں کرم فرمائیں گے اور عراقین شورا کی بھی انشاءاللہ عزواجل جلوہ گری ہوگی تو انشاءاللہ مل جل کر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے مدنی پھول لیں گے لیکن ابھی بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب اور دیتے ہیں نور عالم بھائی ہمیں کیا سنا رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ و آہ کیا جو دکرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہاں تیرا تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا اس کشفی جو میرا میرا غوث ہے اور لاتے لبیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاتے لبیٹا تیرا پڑھے صلو اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب البلا سیدی آلہ حضرت خان علیہ رحمت و رحمان کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پڑھنے کے سعادت حاصل کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائے انشاءاللہ لطف و سرور ملے گا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں و سفیر انکہ کیا کرتے ہیں و سفیر انکہ کیا کرتے ہیں شرشن و آشانسو سوحارا کرتے ہیں شرشن و آشانسو سوحارا کرتے ہیں انکہ ہم ہم مدہ حسانسو کرتے ہیں انکہ ہم مدہ حسانسو کرتے ہیں جن کو محمد کہا کرتے ہیں جن کو محمد کہا کرتے ہیں مانگ شکل گاشتہ کی صورت دیکھو موسیقی تیاری کی درد دیکھو کیسے اجاز ہوا کرتے ہیں مصطفی تیاری کی درد دیکھو کیسے اجاز موسیقی کرتے ہیں اگلیاں پائی گاری گاری جن سے دنی آئے کرم ہے جاری جاری اگلیاں پائی گاری گاری جن سے دری آئے کرم ہے جاری جن سے سری آئے کرم کرم جاری پھر جوشو میں جوشو پر آتی ہے جب غم خاری جوشو پر آتی ہے جوشو پر آتی ہے جوشو جوشو پر آتی جوشو پر آتی جوشو پر آتی جوشو ٹا ہاں یہی چاہ ہٹی ہے خور ہرر نیدا ہاں یہی کریں ہاں یہی ہی چاہتی ہے ہر نیتا بس بی سی در پر شوٹرانے ناشا گیلائے دن جونا کرتے ہیں آستی رحمت آلم قلتے ہیں کمر پاک پہ دامن باتے کمر پاک پہ دامن باتے پھر گرنے بالوں کو چہے دو زخ سے سافا لگ کھیلی آ گرنے بالوں کو چہے دو زخ سے سافا لگ کھیلی آ گھر تھی ہے اور جس کے جلوے سے سے اخد گئے تابا جس کے جلوے سے اخد گئے تابا کمر پاک 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 بہر تابا موہ میں کھل کھل جاتا ہے شہر دینا یا فوجد میں ہو کہ ہم اے جان بیتا اپنے لب جو ملیا کرتے ہیں اپنے دل دل کا آگے آگے نہیں سے آگے آگے سوپے اپنے انہی کو سب سے آگے اپنے دل دل کا آگے انہی سے آگے سوپے اپنے انہی کو سب سے آگے موسیقی 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 کر دے ہیں چارہ رہے دردہ ساتھ کر دے ہیں ان کی ہم کی حمد حسنا کر دے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مٹا سے لفظ تو کہا جاتا ہے گلہائی عقیدت بحضور سرورہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے گئے اور سچی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائک الفاظ ہمارے پاس تو نہیں ہے اس پر بات ختم ہی ہوتی ہے کہ اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحط رسول اللہ کی بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں غلاموں کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امید ہے اللہ تبارک وآلہ اس کو بیان کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ان رفعتوں کو بھی اور ان امیدوں کو بھی کیونکہ یہاں کی امید وہ ہے کہ جسے لگ جاتی ہے اس کا بھی بیڑا پار ہوتا ہے وہ اپنے امیدوار کو بھی بیکار نہیں چھوڑتے ان کا امیدوار بھی بہت کچھ پاتا ہے کیا کہیں گے محروز بھائی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرتا ہے پھر نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تمنائی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طلب اس میں مہتری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا بدلاتا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں تو اپنے دشمنوں پر بھی رہیں اور آدھا سے غلاموں کو کچھ امید سیوا ہے یہی بات ہے کہ جب آپ اپنے دشمنوں کے لیے جو ہے رحیم ہیں کریم ہیں معاف فرمانے والے ہیں درگزر فرمانے والے ہیں بلکہ عطا کرنے والے ہیں تو جو آپ کے نام لیوہ غلام ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں آپ کی طرف سے خزانے ہیں اور رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اور فضائل و برکات ان کو محسر آتے ہیں اور یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں وہ پچھلی دفعہ سلسلے میں آیا تھا تو آپ نے ایک شیر پڑھا تھا آپ کو یاد رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے مزید تو وہ انہی کے دامن میں چھپتے ہیں ان کے جرم کرنے کے بعد بھی انہی کے دامن میں پناہ لیتے ہیں کہ کوئی اور دامن کوئی اور شخصیت کوئی اور جگہ ایسی ہے نہیں کہ جس سے جوہے پناہ لی جائے اور جس کی شفاعت جس کا وسیلہ جس کو ذریعہ بارگاہِ الہی میں بنایا جائے ان سے بڑھ کر جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ بے پردوں کا پردہ رکھتے ہیں بے نواؤں کی نواؤں بنتے ہیں بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں اور بے آسراؤں کو آسرہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا یہ کمال بھی ہے فیضان بھی ہے اور یہ آپ کی عادت تام بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم مصفہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آخر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بس ایسا ہونا چاہیے ہمارے اندر جذبہ کہ حضور کی کوئی بات آئے تو پھر بات بڑھتی چلی جائے اللہ کریم ہمیں حضور کی سچی محبتیں عطا فرمائے حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آذر ہوئے درود پاک کی فضیلت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اتنا وقت جہنا دعا کرتا ہوں ذکر و عذکار کرتا ہوں اور اتنا وقت جہنا درود پاک کرتا ہوں تو فرمائے بہت اچھی بات اور بڑھاؤ تو بہتر ہے سبحان اللہ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اتنا وقت بڑھا دیتا ہوں اور اتنا یوں کر دیتا ہوں ذکر و عذکار کے لئے تو فرمائے بہتر ہے اور بڑھاؤ تو اچھا ہے اب بلاخر نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا میں کل وقت اپنا ذکر و عذکار کے لئے جو میں نے معین کیا ہے اس میں میں درود پاک ہی پڑھا کروں تو فرمائے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری حاجات کے لئے کافی ہوگا تو آپ دیکھیں ایک درود پاک کی فضیلت میں تو اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں تو عالم تخیل میں میں یوں بھی سوچتا ہوں کہ ان صحابی کے بھی کیسے مزید تھے کہ وہ چاہتے تو پہلی دفعہ میں یہ بات کر سکتے تھے لیکن مجھے عالم تخیل کی بات کر رہا ہوں شرح حدیث کی بات نہیں کر رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں بھی لصف آرہ ہوگا کہ بارگاہ رسالت سے زیادہ سے زیادہ بات ہوتی رہے جب آپ کسی موضوع میں دینی سے بات کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں جب آپ کسی ایسے شخصیت سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے آپ کو کہ جس کو آپ عظیم سمجھتے ہیں جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں جس کو آپ بارگاہِ الہی میں مقرر سمجھتے ہیں تو خالد میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے باتیں کریں آپ زیادہ سے زیادہ ان کی نگاہوں میں رہیں آپ زیادہ سے زیادہ ان کی مجلس میں رہیں کیوں رہیں کیوں سوال کریں کیوں آپ بیٹھے رہے ہیں ان کی نگاہوں میں آ جائیں کیونکہ بزرگ جو ہیں ان کی جو صحبت ہے ان کی جو نگاہ ہے ان کی جو بات ہے ان کا جو جواب ہے ان سب چیزوں میں برکتے اور آخرت کے عجر و ثواب کی ہمیں امید ہوتی ہے تو ہم لیتے ہیں تو یہ جتنے بزرگ ہیں جتنے بڑے ہیں ان سب سے بڑے مخلوق میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کی رحمت اور ان کی برکتے تو اس سے سبا ہے سبحان اللہ اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اور پھر اس سے انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف بھی آنا ہے اور موضوع آج کا سوال ہے جو پہلے انانس کیا گیا اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے شیر تحریر فرمایا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف مخلوق کو بھیجا ہے اور اس جگہ بھیجا ہے جہاں سے مخلوق کی حاجت روائی کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو اس کے فضل کا سوال کرو تو بندہ اپنے رب سے اس کے فضل کا سوال کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن ایک ذات ایسی بھی تو ہے جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تم تو فضل کا سوال کرو لیکن ہمارا ایک بندہ وہ بھی ہے جس پر ہم نے فضلِ عظیم فرمایا ہے سب سے بڑھا فضل فرمایا ہے اور وہ بندہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں رب اپنا بندہ کہتا ہے تو اس کی تو بات ہی اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بندہ گم ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبت میں وارفتہ ہو تو ان خوبصورت باتوں کے مزے ہی کچھ اور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں گمائے عبد بھئی آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور سوال ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارا آج ٹاپک سوال ہے بڑھ چڑھ کر مانگ رہے ہوتے ہیں قطع نظر اس سے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ میری عزت ہے نس کا کتنا خیال رکھے گا اس کی حطہ میں وسط کتنی ہے وہ کتنا دینے والا ہے لیکن جب بندہ حاجت مند ہوتا ہے تو جس کو دیکھتا ہے کہ یہ میری حاجت روائی کر دے گا مجھے کچھ نہ کچھ دے دے گا اس کی طرف بڑھ جاتا ہے اس سے سوال کرتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی طرف امید رکھے اس سے بڑھ کر کون دینے والا اس سے زیادہ کون دینے والا اس سے زیادہ کس کی عطاؤں میں وسط ہے تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے اس سے مانگے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بھی جزاک اللہ و خیرہ دو بارگاہیں ایسی ہیں جس میں مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا ایک تو اللہ کی بارگاہ ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول کی بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانوں کا مالک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مانگنا بھی گویا ایسا ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ سوال کرے اور جو بندہ یہ قدیس پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے جس بندے پر ایسے حالات ہوں اسے فاقہ پہنچا ہو اور وہ لوگوں سے اپنے حالات کو پوشیدہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلد اس سے نجات دے گا یا تو موت دے کر یا اسے مالدار کر کے اللہ ہو لوگوں سے اپنے حالات چھبا کر سیفر رب سے بارگاہ میں ارز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ توقل کنات یہ بنیادی چیز ہے یہ انسان کے اندر کو سکون پہنچاتا ہے توقل جس کا تعلق دل سے ہے کنات یعنی کافی ہونا آسان الفاظ میں سکھ کہیں کہ کافی ہونا جو اس کو ملا ہے اس پر اس کو کافی ہو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل نے ارز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں سوال کریں کہ ہم کون سے عمل کریں کہ وہ ہم سے راضی رہے ہیں ہم سے خوش ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں کہا یا اللہ تو نے ان کا سوال سنا کیا جواب ہے کیا ان کو عرض کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو یہ مجھ سے راضی رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں جتنا میں نے ان کو دیا ہے یہ اس پر راضی رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں موسیٰ دے احمد کی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور وہ گھر آ کر پوچھتا ہے جس سے کہ آج کل کی حالات ہیں تو بس وقت بندے کو تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ گھر میں آتا ہے آ کر پوچھتا ہے کچھ گھر میں کھانے کا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں کچھ کھانے کا نہیں ہے وہ شرمیدہ ہو کر گھر سے چلا جاتا ہے جو گھر میں اس کی نیک پاک بیوی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ چکی کا پارٹ جو پرانے دور میں چکی ہوتی تھی جس سے دانے جو پیس اجاتے تھے ہمارے سلمان بھائی بھی ماشاء اللہ تشریف لائے چکے ہیں سبحان اللہ ماشاء یہ بھی ایک جگہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے چکی وہ دیکھی تھی وہ تو بجربے کیلئے ہی چلائی تھی اور اس کے علاوہ بھی چکی جائے نا اسے آتا تو نہیں پیسا باہرحال دالیں وغیرہ جو ہیں پیسی ہیں ہمارے پنجاب میں سردیوں میں دال سی بنتی ہے میرے روز بھئی آپ کو کھلائی ہوگی کبھی یاد نہیں کر یا بھرال جلے تو یہ بھرال ہے ہلوے میں تو استعمال نہیں ہوتی ہاں مٹھے ہی اس کا بنت ہے کچھ ایک جی آبیدیو ماشاء اللہ چکی اب بھی دیہات میں پائی جاتی ہے چکی جسے گندم جوائے وارٹا پیستے ہیں حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ شہروں میں بھی پائی جاتی ہے کراچی میں تو ہوت چکیاں لگی ہوئی ہیں وہ چکیاں اور ہوتی ہیں جو بجھے پر چکی ہیں وہ ہاتھ پر چلتی ہے پتر کی چکی پارٹ والی چکی پارٹ والی چکی تو اس عورت نے کیا کیا پارٹ کو اوپر رکھ دیا چکی پر صحیح اور تندور میں آگ جلا دی تاکہ پڑوس کو یہ نہ لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ کی جناب میں دعا کیا اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں رزق عطا فرما خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی آج بندہ جب تکلیف میں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پاک پر بردگار کی بارگاہ میں تو عرض کرے صحیح بندے کے پاس جا رہا ہے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ کی جناب میں دعا کی کچھ ہی دیر بعد جب وہ چکی کے پاس گئی تو دیکھا کہ نیچے والا پارٹ آٹے سے بھر چکا ہے اللہ اور تندور کے پاس یہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے کچھ ہی دیر بعد جب وہ بندہ گھر آیا اس نے کہا میرے بعد تمہارے صد کیا ہوا تو عورت کہنے لگی کہ ہمیں اللہ نے رزق عطا فرمایا اللہ وہ شخص چکی کے پاس گیا دیکھا کہ اس کا پارٹ نچلا آٹے سے بھرا ہوا ہے اس نے وہ پارٹ ہٹا دیا اوپر کا جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ شخص چکی کا پارٹ نہ ہٹاتا تو قیامت تک یہ چکی گھومتی رہتی اللہ اللہ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک وطالعہ ضرور مسبب الاسباب ہے بندوں کے ذریعے سے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے لیکن وہ جب چاہے تو یوں ہی رزق عطا فرما سکتا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے جس کے لئے رزق کے انتظام فرمانا چاہے کوئی روکنے والا نہیں وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے گفتی حمدیار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ نعیم رات میں جہاں یہ رزق میں برکت وغیرہ کی حوالے سے گفتگو فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ رزاق اللہ تبارک وطالعہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا رزق پیدا فرمانے والا اور اس تک پہنچانے والا یعنی رزق پیدا بھی وہی فرمائے اور جس کے لیے پیدا فرمایا ہے اس تک پہنچاتا بھی وہی ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی شان ہے کیا فرمائیں گے بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے خالد بھائی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اس کے مشاہدے بڑے ہیں خالد بھائی اس کے مشاہدے بڑے ہیں اگر مندہ تھوڑا گوھر کرے تو عابد بھائی کو بھی تجربہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا میروز بھائی کو مجھے بھی مذہنی چینل کے ناظرین کو بھی ہوگا کوئی کہاں سے آتا ہے وہ چیز کہاں بنی ہوتی ہے کہاں اگی ہوتی ہے کہاں پروسس ہوئی ہوتی ہے کون لے کے آرہا ہوتا اور کھاتا کون ہے اس کو آگے بہشت عابد بھائی کو بھی تجربہ ہوگا اس کے نظائر ہم تینوں نے دیکھے عابد بھائی نے میں نے اور آپ نے تو سفر میں سفر میں دیکھے ایک ساتھ ہی دیکھے جی ہاں جی اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت دفاع ہوتا ہے جیسے کھانا ہے خالد بھائی مل کر کھانا کھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ تین افراد مل کر کھانا کھا رہے ہیں اور تینوں میں جو ہے نا وہ ایک آپس میں ہے بھی ٹھیک ہے مل کر کھائیں گے جیسے چاہیں کھائیں جیسے چاہیں اس طرح کھانا کھا رہے ہیں اب آپ دیکھیں وہ روٹی اس کی گندم کہاں ہوگی ہمیں پتا نہیں ہے صحیح ہے وہ کہاں سے بکتی بکاتی کہاں پہنچی ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہاں آتا بنا کس نے وہ آتا بیچا کس نے خریدا کس نے گوندا کس نے بکایا لے کے کون آرہا ہے یہ ہمیں نظر آرہا ہے بلکل لے کے ہمیں کون آرہا ہے یہ ہمیں نظر آرہا ہے چیز کیا ہے یہ ہمارے سامنے ہے تو یہ کہاں پر ہوگی کہاں پر بنی کہاں پر آئی چیز جو ہے یہ جب میرے سامنے آئی ہے تو یہ اسی خالق نے مجھے اطافہ آئی بندہ تھوڑا بس تھوڑا کیا میں بولوں ہمارے ہاں یقین کی کمی ہے خالد بھائی میں رسالہ کشہریہ میں امام بول کاسم کشہری رحمہ اللہ کی ایک بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا اپنے رزق کا خوف رکھتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے اگر اتنا خوف اور اتنی کوشش اپنی آخرت کے لئے کرے یہ جنت میں داخل ہو جائے اور رزق کا ذمہ تو آپ دیکھیں یہ تو ویسے ہی اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوئے رزاق کون ہے اللہ چاہے تو رزق ملے خالد بھائی ہم نے دیکھا یہ دیکھی بھالی باتیں بھی ہیں معاشرہ کے اندر زمانے کے اندر کھیت میں دانا ڈال کے آتے ہیں اللہ چاہے گا تو وہ ہوگے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگے گا سامنے رکھا ہوتا ہے میں نے محلوز بھائی لہلہ ہاتے کھیت بھی دیکھے ہیں گندم کے دانا اوشہ خالی ہے اس میں سے وہ پوری فضل ہم نے لہلہاتی بھی دیکھی ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہیں پر تھوڑے سے جو ہے نا وہ اس کے پودے ہیں اور کہیں پر پورا کھیت کھالی ہے پورے کھیت میں ایک بہت بڑا کھیت ہے کوئی دو چار ادھر ہے کوئی دو چاریتر ہے کوئی دو چاریتر ہے دو چاریتر ہے بیچ میں بلکل کھالی ہے ساتھ والی زمین ہے وہ بھری ہوئی ہے کیا ہے وہ رب تبارک وطالعہ کی ذات ہے جسے چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے اطاف فرمائے اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کے ذمہ کرم پر ہے ہمارا بھی یہ یقین بھی ہونا چاہیے کوشش بھی ہونی چاہیے بلکل ایفرٹ بھی ہونی چاہیے خالد بھائی آپ دیکھئے کہ جتنی کوشش ہمارے یہاں رزق کے معاملے میں ہو رہی ہے جتنی کوشش کسی اور کے کہ آج کل کس نیریوں میں ہم دیکھیں تو آج کل تو ایک پرابلم ایسی بات ہے ایک ہے پرابلم اس سے انکار نہیں ہے کہ کرائسس ہے پریشانی ہے اور واقعی ہے اور لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں اور الحمدللہ دعو سلامی بھی کوشش کر رہی ہے اور بھی عاشق اندرسول بھی ہیں کہ اس طرح سے ماشاءاللہ امداد و ریلیف کا کام ہو رہا ہے لیکن میں یہ جاتا ہوں خالد بھائی ہمارا اور میرا بھی اور ہم سب کا بھی یہ ذہن بنے اللہ کرے کہ ہم سب سے پہلے جابد بھائی نے بات کہیں سب سے پہلا سوال سب سے پہلے میں مانگوں تو اللہ سے مانگوں اللہ کے رسول سے مانگوں اور یہاں کی آپ دیکھیں خالد بھی آپ ہیں اور میں ہوں ہم دونوں ہیں ہماری یہ کیپیسٹی ہے صحیح اور محدود ہے بلکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمانا یہ لا محدود لا متناہی ہے عزلی عبدی سرمدی لا متناہی ہے تو جس نے اتنا کچھ جس کے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ بلکے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس سے پہلے سوال سچے دل سے کیوں نہ کروں اے میرے مالک تو چاہے تو یہ کام ہو جائے جیسے عابد بھائی روایت پڑھ کے سنائی بھی ہے اللہ ہمیں یہ زوک اور شوک نصیب فرما اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بندے کی جھولی کو مال سے بھر دے اس کی رحمت پر ہے چاہے تو اس کے دل کو غینا سے بھر دے اللہ سبحان اللہ آج ہی مشتاقت تاریر رحمت اللہ تعالیٰ لیکن پاتھ ارشادت فرمایا کرتا ہے سلمان بھائی نے جو گفتگو کی اس کے سینیریوں میں مجھے وہ ان کی بات یاد آئی وہ ارشادت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ رس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور رس جو ہے درخت پر کوئی سیب ہو گیا ہے وہاں سے چلا چلتا چلاتا چلتا چلاتا آپ وہ دیکھیں وہاں سے آیا ہے یعنی کراچی اور نوڈرن ایریا یہ تو بالکل اپوزیٹ ہو گئے ایک کونے سے دوسرا کونہ ہو گیا اور یہ تو ہم ایک ملکی بات کرنا ہے ورنہ دنیا بھر میں دیکھیں سلمان بھائی آپ مکہ مدینہ تشریف رہے ہیں دنیا بھر سے فروض آ رہا ہے جس کی جہاں جانا آنا ہے تو اب وہ وہاں پہنچ رہا ہے پھر خالد بھائی یہ دیکھئے کہ وہ دانے دانے پہ بھی کھانے والے کا نام لکھا ہے اور جس دانے پہ جتنے کھانے والوں کا نام لکھا ان سب کو پہنچے گا تو بات یہ ہے کہ جس ہماری تلاش میں ہم کس کی تلاش میں ہیں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اور جو سلمان بھائی نے بات کی یہ بڑی متدل بات ہے بڑی جو ہے موڈرئیٹ بات ہے کہ ہمیں ایفرٹس بھی کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے کسی کے آگے دست سوال دراز بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو تعبیر فرمایا کہ یہ جو ہے مالداری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے اور جو مالداری چاہے تو وہ یہ ہے کہ سوال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار فرما دے گا اور سوال کرنے سے منع کیا گیا اب یہ سوال جائے نا یہ تو منع ہے لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں بلخصوص آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں تو جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بعض اچھے خاصے بھلے افراد اور جن کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان بھی دیگر ضروریات بھی ہیں وہ بھی گویا کہ دست سوال دراز کرنے کی ان کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ بھی سلمان بھائی جی وہ کہیں سے مل رہا ہے تو ہاتھ پیچھے نہیں کر رہے آنے دیں بلکہ آنے دیں اور مانگ رہے ہیں خالد بھائی ایک تو وہ طبقہ ہے ہمارا کہ جو بیچارہ بلکل سٹک ہو گیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جن کے کام کاج مطلب بند ہو گئے ہیں ماں کی جو بند ہے اب اس میں کام کرنے والے محروض بھی سب محروضگار ہو گئے ہیں جی بلکل ایسے بلکل اچھا اب کچھ تو تاجر حضرات وہ ہیں جو ان کو ان کی خدمت کر رہے ہیں صحیح پیس گھر پہ ہیں لیکن ان کو تنخواہ وغیرہ دے رہے ہیں اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو نہیں مل رہی بلکل ایسے مسئلہ یہ ہے خالد بھائی کہ جن کے جن کو پیٹ دیو ملی ہوئی ہے جی گھر پہ بھی ہیں تنخواہ بھی مل رہی ہے جی وہ بھی اپنے آپ پہ گوھر کر رہے کیا میں بھی کہیں راشن مانگنے کی لائن میں تو نہیں لگا ہوا صحیح میں گھر پہ بیٹھا ہوں تنخواہ بھی مل رہی ہے پیسے بھی مل رہے ہیں یا ہمارے گھر میں ہم گوھر کر لیں کہ راشن ہے ہماری ضرورت کے مطابق ہے مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے کیا ہم اور راشن کی تلاش میں تو نہیں بڑے مجھے افسوس کے ساتھ کی بات جو ہے وہ کہنی پڑ رہی ہے میری ملاقات ہوئی کسی سے جی کیوں ہی راشن کی بات کی اور وہ نورمل جیسے روٹین میں بننا چل رہا ہوتا ہے اسی روٹین میں چلنے والا آدمی معلوم ہو رہا تھا صحیح اور میں یہ اس کو ذرا ترمیم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں بلکل یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی راشن چاہیے تو مجھے چونکہ کچھ اندازہ تھا تو میں نے کہا آپ کو راشن ملا نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کٹا تو راشن کا مل گیا ہے ایک کٹا اور بھی چاہیے ایک کٹا راشن کا مل گیا ہے اور ایک کٹا اور چاہیے یعنی ایک مجھے وہ راشن کا پیک جو ہوتا وقتا وہ مل گیا ہے مجھے ایک اور بھی چاہیے تو چاہن تو در 인شیں ختم ہوتی نہیں ہے صحیح بات ہے یہ تو پھر ایک دو ہوں گے پھر وہ محرود بھی کہے گا یار ایک اور دلا دے مجھے حدیثہ مبارکہ میں تو سونے کی وادیوں کا بیان ہو نا سونے کی وادیاں بھی ہو تب بھی تیسرے کی طلب ہو یہ تو پھر راشن جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے کیا اس کے لئے سوال جائز ہے ایک بات وہ جواب یہ ہے کہ سوال جائز نہیں ہے کیونکہ سوال مسکین کے لئے جائز ہے مسکین کے علاوہ فقیر کو بھی سوال جائز نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے خالد بھائی کہ اس بندے کو حالات نے اس جگہ پر پہنچایا اس مقام پر مانگنے پر راشن لینے پر یا اس کے لالچ نے پہنچایا تو معذرت کے ساتھ یہ لالچ نے یہ مانگنے پر پہنچایا یا اللہ حابد بھائی لالچ اور حرس جو ہے نا یہ بندے کے اندر بندہ ایک بات پر غور کرے کہ قدیس پاک میں جو باوجود وہ ست کے اس کے پاس ہے دو وقت کا کھانا بھی ہے اس کے پاس اس کے باوجود وہ سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کے دروازے کھول دے وہ ہمیشہ پھر ایسا ہی رہنا ہے جو مانگ رہا ہے وہ تھوڑتے کے لیے غور تو کرے سوچے تو سوڑی میں مانگ رہا ہوں کہیں ایسا نا پھر میں ایسا ہی بن جاؤں اس بات کو سوچ کر درے کہ میں اسے پھر میرے یہ دروازہ کھل جائے اور میں اسی میں ہی مگر رہوں مانگتا ہی نہیں لوگوں سے کبھی کس سے مانگوں جو دروازہ بجانا شروع کیا وہ دروازہ کھل گیا تو پھر اسی دروازے پر بندے کا آنا جانا لگا رہا ہے اصل میں عادت کی بات ہوتی ہے خالد بھئے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عادت کیا ہے میں غور کروں آپ غور کریں سلمان بھئے غور کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں ہم نہ اپنی عادتوں کے تحت چل رہے ہوتے ہیں اللہ یہ کہ ہم اس کو تبدیل کرنا چاہیں اور بقاعدہ کوشش کر کے پریکٹس کر کے ہم اپنی کسی عادت کو چھوڑیں تو ہماری عادت ہوتی ہے پھر بیماری ہوتی ہے اور یہ مانگنا سوال کرنا دستے سوال دراز کرنا یا کسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو اس انداز پر پیش کرنا کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کر دے یہ چیزیں یا تو عادت ہیں یا بیماری ہیں اور دونوں صورتوں میں انسان کو جب ایک دفعہ یہ چیز لگ جائے پھر وہ غنی بھی ہو جائے مالدار بھی ہو جائے خود صاحب حصیت بھی ہو جائے پھر وہ مانگتا رہتا امیر علی سنت کے ایک رسال ہے نا پور اسرار بھکاری تو اس میں آپ دیکھیں تو کیا تھا اس کے پاس مرنے کے بعد اس کے پاس پیسے کے امبار نکلے بوریاں نکلی لیکن اسے مانگنے کا جو انہیں ایک عادت پڑ چکی تھی تو وہ دستے سوال دراز کر رہا تھا اب یہ صرف راشن کی بات نہیں ہے خالد کا آپ معاشرے میں دیکھیں گے اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو یا نہ بھی ہوا ہو تو مشاہدہ ہوا ہو اس طریقے کا کہ اسکول سے لے کر مارکٹ تک جن لوگوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا وہ پھر مانگ رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں میں تو پرسنلی مطلب یوں کہوں گا مشاہدے کی بات ارز کر رہا ہوں کہ اسکول میں تھے تو وہ کبھی پینسل مانگ رہے ہوتے تھے کبھی روبر مانگ رہے ہوتے تھے کبھی شاپنر انہیں چاہیے ہوتا تھا یعنی عادتا اپنی چیز رکھی گئی ہے لیکن آپ سے لے کے میں سمجھ رہا ہوں استعمال کر رہا ہے اچھا پھر بڑے ہوتے گئے پھر ہم نے مارکٹ میں یہ دیکھا کہ بھائی اللہ رب العزت نے تمہیں نبازہ ہے اور اچھا خاصا کاروبار اچھی خاصی کمپنی اچھا خاصا دکان یا جو بھی بزنس ہے آپ کا وہ رن کر رہا ہے لیکن آپ اسی چکر میں ہیں کہ کہیں سے آپ اور ملنے ہیں اور ملنے ہیں حالد بھائی اتنے آپ دے دینا تو یوں ہو جائے عابد بھائی تو اس کی علاج کریں اور اس کی علاج یا اس عادت کو ترک کرنا یہ ہے خود دینے کی عادت ڈالیں سوال کرنے کے بجائے سوال پورا کرنے والے بننے کی طرف جائیں آپ اور یہ نفسیاتی علاج کریں آپ کہ آپ جب دستے سوال دراز کرتے ہیں تو کیسا عجیب و غریب اپنا ساتھ معاملہ دیکھیں آپ کیا ہے علامہ نے تو لکھا کہ سوال کرنے والا جب وہ دستے سوال دراز کرتا ہے اور کسی سے اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تو نے مجھے نہیں دیا اس بات کا شکوا شکایت ہوتی ہے یہ پریکٹیکلی باز نے یہ لکھا کہ جب بندہ بندے کے آگے ہاتھ پھیلارہا ہوتا ہے تو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں دیتا تو تو اب یہ غور کریں اپنے اوپر اچھا پھر صرف یہ میں نے ارس کی نا کہ صرف یہ راشن وغیرہ کی بات نہیں ہے لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے یہ بیماری ہوتی ہے باز اوقات ہی ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے مسال کے طور پر میری اور عابد بھائی کی جی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اچھی انڈرسٹینڈنگ کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے جی کب تک کی اچھی جی کوئی نہ کوئی بورڈر لائن تو ہے نا اس کی اب ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جناب نے میرا مانگنا ہی اچھا لگتا یا اللہ بہا جی واہ آپ نے تو ایزیوم کر لیا یہ سوچیں کہ آپ کو کس کا مانگنا اچھا لگتا ہے آپ کو کس کا مانگنا اچھا لگتا ہے اور یہ آپ کی سوچ ہے اس کی سوچ ضروری نہیں کہ یہ ہی ہو تو آپ کے کلوز بھی جہاں پر معاملات ہونا ہمیں اسے تھوڑا وائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کہہ رہوں گا ہم نے تو کبھی راشن نہیں مانگا ہم نے تو کبھی گھی تیل چینی نہیں مانگی ہم نے تو کبھی چائی کی پتی نہیں مانگی نہیں مانگی تو بہت اچھی بات ہے اور آئندہ بھی نہیں مانگی اور اللہ یہ نوبت بھی نہ لائے کہ آپ مانگنا پڑے لیکن دیگر چیزوں میں بھی آپ اسی طریقے سے خودداری کا ذہن بنائیے کیا بات کہ اللہ رب العزت نے کم دیا ہے زیادہ دیا ہے فراخی ہے یا تنگی ہے اللہ سے آفیت مانگے صبر مانگے کناعت مانگے توقل مانگے فراخی بھی مانگے کشائش بھی مانگے لیکن اسی سے مانگے اور جتنا رب تعالی نے عطا فرمایا ہے اس پہ کناعت اختیار کر لیں لیکن یہ میرا ہے اور یہ بڑی سلمان میں بڑے پتیگی بات ہے کیا بات کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پہ راضی ہو جائیں اگر ایسا ہو گیا نا کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس پہ راضی ہو گیا تو آپ یقین کریں ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور آپ کی جھیب میں جو ہے نا اور اس سے بھی بڑھ کر جو آپ کے دل میں ہیں وہ نعمت اور دولت ایک طرف سبحان اللہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ اصاف آیا اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ کے قرب جوار والوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ آپ ایٹیٹیوٹ کیا ہے اگر آپ کے مانگنی کی عادت ہوگی نا تو آپ کے بچوں میں بھی آئی گی اگر آپ میں خودداری کی عادت ہوگی تو آپ کی اولاد میں بھی آئی گی اللہ نصیب کرے اور جو مانگنے والے ہوتے نا پھر وہ اسٹرگل نہیں کرتے وہ کامیاب لوگ نہیں ہوتے بھیک مانگی اور بس کام چلا لگیا اپنا ہاتھ پھلایا کام چلا لگیا اسی سے مانگ آپ دیکھیں پیشہ بار جو سائلین ہوتے ہیں پیشہ بار مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں یعنی اس کو اکل و شعور بھی نہیں ہے اسے ہاتھ بڑھانا آ گیا اب جب یہ ہاتھ یوں کر کے بڑھ گیا اب یہ پھر کبھی یوں کر کے بڑھنا اس کا دیکھا نہیں ہے مشاہدہ اس کا ہے نہیں اللہ کریم خیر فرمائے اللہ کریم ہم سب پر رہتے ہیں عطا فرمائے سلمان میں عفتی حمد آرخان نئیمی علی رحمہ کی عبارت میرے سامنے ہے چاروں کے یہ پڑھ دو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے پیدا بھی وہی فرماتا ہے بندے دکھ پہنچاتا بھی ہے آیت کریمہ کوڑ کی اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس روزی کو تلاش کرو پھر لکھا رزق دو قسم کا ہے فرمایا ایک رزق سوری جس کا تعلق جسم سے ہے اور دوسرا رزق مانوی جس کا تعلق روح اور دل سے ہے فرمایا روٹی پانی دوہ یہ جسمانی روزی ہے جبکہ ایمان عرفان قرآن یہ روحانی روزی پھر فرمایا روزی میں لوگ مختلف ہیں کسی کو زیادہ ملی کسی کو کم ایسے ہی روحانی روزی میں بھی لوگ مختلف ہیں بندے کو چاہیے کہ جس طرح فرما جسمانی روزی کا رب سے سوال کرتا ہے روحانی روزی کا بھی سوال کرتا ہے کیا با 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 کیا با 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 ہمارا یہ سوال کتنا ہے یا ہم صرف دنیا 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 یا اللہ میرے بچے مہتاجی سے بچے رہے ہیں اچھی دعا ہے لیکن کہاں کے لئے یا اللہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں اتنی فراوانی رہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پہلا بہت اچھی دعا ہے کس کے لیے ظاہری روزی ہے جسمانی روزی ہے اپنے بچوں کے لیے ایمان کی سلامتی مانگی ہوتی یا اللہ میرے بچے ایمان کی سلامتی والے رہے ہیں حضور کے عاشق رہے ہیں حضور سے محبت کرنے والے رہے ہیں دین پہ چلنے والے رہے ہیں رب العالمین نے جہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کے احصاب بیان کیے اس میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا ان کی دعائیں کس طرح کی ہیں ایک تو ہماری ازواج کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا اور یہ تھنڈک بھی کیسی ہو جو متقین کی پیشوائی کرے یہ اس کے لیے آخر طلب کی جا رہی ہے روحانی روزی طلب کی جا رہی ہے سبحان اللہ بلکل کرنے چاہیے اور بڑی اچھی بات کی اور ذوق بھی بندہ مانگیا اللہ سے اللہ تو مجھے حضور کے ہجر و فراق میں مچلنے کا جو ایک ذوق ہے اور شوق ہے اور سوز ہے اللہ یہ بھی عطا فرما وہ بزرگ ہے نا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو تو ایمان سلامت بھی مانگنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت کا فیضان عطا کر یہ بھی مانگنا چاہیے وائٹ بورڈ لگائیں جی ذرا سبحان اللہ خالد بھر آگئے فرم میں آگئے وائٹ بورڈ لگائیں جی ہمارے پروڈکشن کے اس ٹائم بھائی سیدان میں آئیں اور اس پر بھی آج میں سوچ کے آیا ہوں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں کیا بات ہے جی اللہ کریب آپ کو برکت عطا فرمایا کچھ قول سے لے رہتے ہیں انشاءاللہ میں محمد نعیمہ تاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور سلمان بھائی ماشاءاللہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیاز موضوع لے کر تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے موضوع لارہے ہیں اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و عباد رکھے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ میں شہر قائم دائم رکھے میں نے یہ کلام سننا ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی تمنہ یہ ہے کہ مدینے کا سفر ہو اور میں نمدیدہ نمدیدہ اللہ کریم آپ کو اور برکتی عطا فرمائے رونا ہے یہی اللہ نصیب کرے جانا آمین مزید کال میں لالا مزید سے بات کر رہی ہوں مجھے نا تھا اسلامی بھائی سے نا سننی ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے جزاک اللہ حیرہ آمین 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 جزاک اللہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے کال کی اور کلام بھی سنویا ماشاءاللہ مزید کال لیتے ہیں یہ میرا نام محمد علی قریشی ہے میں حیط آباد پشاور سے بات کروں ناچ کے چند اثار پیش کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ مزید اللہ اکبر اللہ اکبر سلمان بھے آپ کے لئے سوال یہ آیا ہے کہ آج آپ ہوسٹنگ کیوں نہیں کر رہے ملتانز آج میں کیوں نہیں آج میں یہاں بیٹھا ہوں اس لئے ہوسٹنگ نہیں کر رہا جو ہوسٹنگ کی جگہ پر بیٹھے گا وہ ہوسٹنگ کرے گا جو گیٹس کی جگہ پر بیٹھے گا تو مہروض بھائی فرماتے ہیں کہ شریف آدمی کی طرح پندے کو جائے وہ بیٹھنا چاہیے تو بڑا کوشش ہے اس پر بندہ عمل کرے ساری کرسیاں اپنے ہی ہیں جہاں بڑا بیٹھے مرحبا سبحان اللہ میں بھی الحمدللہ شریف آدمی کی طرح بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے آج کیا مطلب ہے حالیتو اصل میں اس طرح کا کچھ لگا اللہ کریم خیار فرمائے برکر دیں دے اور محبت سلامت رکھے دیکھیں بات یہ ہے کہ شیر جہاں بیٹھے وہ شیر ہی ہوتا ہے اللہ کریم آپ کو خوب برکت ہے حضر فرمائے باہ میں شکر وصل تھا اللہ حضر ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر سے یوں ہوا کے یوں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی اچھے کر رہے ہیں کنڈکٹ جی اللہ کریون مزید میں کچھ میسیجز لے لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ مزید کالز بھی لینے کا ارادہ ہے اچھا سفدر اقبال فرم پھالیہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عابد بھائی بڑے دنوں کے بعد تشریف لائیں ماشاءاللہ اللہ کریم آپ عابد بھائی کو برکت یادہ فرمائے اور انشاءاللہ عابد بھائی کو ہم مدعو کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو اچھا خالد بھائی آج کا ٹاپک آپ سلمان بھائی سے مدنی کا سوٹی کریں جی جس کا جواب یہ ہو بس ابھی تک سلمان بھائی نے مجھ سے مدنی کا سوٹی نہیں کی ہے اور یادہ میں بھی نہیں کروں گا لہٰذا میں بھی نہیں کروں گا نہیں یہ میں نے تو ایسے ہی جملہ ساتھ جوڑ دیا آپ کی بات گیا اب یہ آپ کی افر ہے آپ آج ہے جی بلکل شاہدہ حضور تشریف لائیں گے تو دیکھیں جس سے چاہیں گے مدنی کا سوٹی فرمائیں گے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مزور الحمدللہ رب العالمین على کل حال آپ کی اتبا امیر علیہ السنہ دامت برکاتہ امیر علیہ کی اتبا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ الحمدللہ دامن مصطفیہ ہاتھوں میں اللہ کریم اس نسبت کو اور برکتیں عطا فرمائے آپ کیسے ہیں مزور مزور الحمدللہ رب العالمین عددہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ اللہ کریم آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے حضور مدنی کو سوٹی کے بارے میں ایک مسید آیا تھا تو انشاءاللہ اس کو تھوڑی دیر میں لیتے ہیں اور جس سے آپ چاہیں گے اس سے مدنی کا سوٹی فرمائیے شابانی کا سوٹی فرمائیے جو چاہیے جو چاہیں ماشاءاللہ کلام کے بارے میں کچھ مسید آئے کچھ فرمائیش ہم لے رہے تھے ہم کچھ کلام سننے تھے صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ تعالی آجشک میرے ناعت سنائے تو جب کیا آجشک میرے ناعت سنائے تو مجبل کیا آجشک میرے ناعت سنائے آجشک 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 آجش میرے ناعت سنائے تو آجشک آجش 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 خان کھلا ہے انہیں پر تو گناہ داری تاری 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 ہی داری تاری 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 تار موڑھا آپ کے رکھنا کے گناہ دا بہت بہت ہوں میت کو میری دیکھیں موڑھا آپ کے رکھنے آئے تو جب جھ گیا موڑھا آپ کے رکھنے آئے تو جب جھ گیا موڑھا آپ کے رکھنے آئے تو جب جھ گیا موڑھا آپ کے رکھنے آئے تو 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 جھ گیا میرا درآ آیا رسول اللہ مگرم جا میرا درآ آیا رسول اللہ موڑھا آپ کے رکھنے آئے تو سبحان اللہ موڑھا آپ شروع ہو گیا تو دو اشار پڑھ دیں اس کے صلو اللہ علیہ وآلہ 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 میری الفرد مدینے سے یوں کی نہیں میرے آقا کرو سب دینے میں گئے میری الفرد مدینے سے یوں کی نہیں میرے آقا کرو سب دینے میں گئے میرے آقا کرو سب دینے میں ہے میرے آقا کرو سب دینے میں ہے عرشی آزم سے جس کی بڑی شاد ہے اے روزہ مستوستا جس کی پہنچان ہے جس کی پہنچان ہے جس کی پہنچان ہے جس کی پہنچان ہے ایسا مغل مدین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ سلسلہ جاری ساری ہے سوال آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے میں چاہوں گا کہ ہم جانشینے میں لسمنت سے اس بارے میں بھی مدنی پھولنے حضور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو خرچیں ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی انکم جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا یوں کہیے کہ کچھ سرکمسٹانسز کی وعی سے کچھ حالات کی وجہ سے آدمی یوں گردش میں بشارہ ہوتا ہے یعنی اس کے جو مالی معاملات ہیں یہ بیلنس نہیں ہو پا رہے ہوتے اس کی بنا پر یا تو اسے حرام کی طرف جانا پڑتا ہے یا حرام کی طرف اگر نہیں بھی جاتا تو بعض اوقات بندہ جو ہے وہ کسی سے کرز لینے کے لیے بھی جو ہے وہ سوال کرتا ہے تو میں یہ چاہوں گا آپ اس پر جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ وہ آدمی یا کوئی بھی انڈویجوال فرد ہمیں مدنی چلے پر سننے والا اگر کسی سے بار بار کرز مانگ رہا ہے مجھے کرز دے دو مجھے کرز دے دو تو اس کے لیے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اور جس سے کرز جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے اس کو آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کچھ اس حوالے سے بھی فرمائیں گے ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ يا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ يا نور اللہ ما شاءاللہ عز و جلل آج کا موضوع جانا یہ سوال اچھا موضوع ہے سوال جانا یہ دراصل جانا یہ ایسی چیزیں ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے جانا باندھا جانا وہ عموان اگر دیکھا جائے تو بندہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے بندے کے جانا وہ عزت میں کمی آ جاتی ہے یعنی حضور اگر سوال کو ہم مانگنے کے معنی ملے جیسے مانگنا کچھ سے سوال کرنا سوال کی بھی ڈیمنٹسز بنتی ہیں جی ہاں وہی مانگنا جی جی تو اس سے جانا بندے کے جانا وہ عزت جانا یہ کم ہو جاتی ہے حجب ایک تو ہے کہ مانگنا ٹھیک ہے ایسا مانگنا کہ جس میں واپس نہیں کرنا ایک تو یہ ہے اور ایک ہے کہ عارضی طور پر مانگنا جسے کرز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کرز مانگنا جیسے اچھا ایک ہے کہ کسی کی چیزیں اور وہ عاریتا استعمال کے لیے مانگنا اور جو پہلی صورت ہے یہ تو ملکل سمجھے کہ ان دونوں صورتوں سے گئی گزری ہے اب عاریتا مانگنا اور کرز مانگنا اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بار بار جانا وہ عاریتا مانگتا ہے وہ یہ وقتی دورہ مانگتا ہے چیز استعمال کے لیے تو اب جانا وہ شروع میں تو جو سامنے والے نا وہ دو تین بار تو دے دے گا اور پھر جانا بندہ اسے کترائے گا اچھا اب کیا بندہ اگر کوئی نئی چیز لیتا ہے جیسے نیا موبائل لیا نئی موٹر سائیکل لیا نئی گاڑی لیا کوئی اسی چیز بھی تو اب جانا وہ اپنے اس دوست کو بتانے ہوئی جانا ہچ کچھائے گا یہ نہیں بتائے گا ڈرے گا کہ میں اگر اس کو بتاؤں گا تو پھر جانا یہ مجھ سے کہ بھائی مانگنے کی کریں گے تو یہ ایک پر اکلا جانا یہ دور بھاگے گا اچھا ایک ہوا کرد جو کہ پیسوں کی صورت وغر ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہی کہ بندہ ایک بار اگر کرز لیتا ہے پہلی بار اگر کرز لیتا ہے وہ چلے سامنے والا دے دیتا ہے اب جب بندہ بار بار کرز لیتا رہے گا تو سامنے والا جانا وہ اس کا یہی ذن بنے گا کہ یہ شخص مجھ سے دس دن کے لیے جانا ادھاڑ اس نے لیے سو رپے اور دسویں دن اس نے مجھے سو رپے دے دیئے اور اب یہ دس دن گزرے نہیں تھے کہ دوبارہ جانا یہ سو رپے کے لیے کھڑا ہوگیا کرز کے لیے کہ مجھے دوبارہ دس دن کے لیے دے دو سو رپے یوں میں نے ایک بیسال دیئے وہ بنا یہ سو رپے کہ تو کوئی حصیت نہیں ہے یوں اگر دیکھا جائے فی زمانہ تو یہ تیروں چیزیں جو ہیں نا اس میں بندہ جانا وہ ڈی گریڈ ہوتا ہے اچھا اب ایک تو یہ کہ کرز مانگا کہ ٹھیک ہے بازوں کا بندے کو ضرور پڑ گئی اور ذہرے کہ کرز کے شریعت تقاضی بھی ہے شریعت بھی ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے اور اس کے شرعہ مستائل بھی ہے کرز کے حوالے سے اب بندے کو ضرور پڑ چکی ہے کرز لینے کی تو جب اس نے شریعت میں جب اس کو اجازت دی تو کرز لے سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ذہرے کہ اب اس کے حالاتیں سے بیچارے کہ اب اگر کرز لینے میں اسے شرم بھی ہے تو بھی شرمان نہیں چاہیے کہ یہ مت کر کے کرز لے لے چونکہ یہ بھیک نہیں مانگ رہے یا کرز مانگ رہے بھیک مانگنے والا نہیں شرماتا تو کرز مانگ رہے لوگو شرمان آنے چاہیے اب یہ ضرورت مند ہے اگر اب مسئلہ یہ ہے کہ بازوں کا جب بندہ کرز مانگتا ہے کرز لیتا ہے تو اب اس میں جو نے یہ چادر سے جو نہ بازوں کو زیادہ پاؤ پھیلاتا ہے تو یہاں پہ بندہ آکے یہ پھنچ جاتا ہے اگر آپ کو کرز لینا ہی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے بھی اب اتنا کرز لیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے یعنی یہ لالچ میں آ کر کہ فلاں جے کہاں میں انڈریسٹ کر دوں گا اور یوں جو نہ میں یوں سمجھے کہ ایک مہینے میں جو نہ میرے لاکھ کے دولا پھوجائیں گے تو میرے وہ ایک لاکھ کرز لے کر تو لاکھ میرے ہو جائے اور لاکھ مہین کو دے دوں گا تو اس چکر میں نہ پڑے یہ میرے مثال دیئے کہ چھ مہینے جو نہ لاکھ روپے جو نہ نبل ہو جائیں گے میرے اب جو دنیا ہے اور دھوکہ دہی بھی دھوکے باز بھی آپ کو پتہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ لباس خزلوں پھرتے ہیں ہزاروں اب باز جو نہ ایسے چٹر ہوتے ہیں کہ جو بچاروں کو جو نہ ہیوں وہ ایک پٹی پڑھا دیتے ہیں یا سکیا بارے باتوں میں لے لیتے ہیں کہ آپ باز میں ایک لاکھ روپے لکھوا دے ہیں اور آپ کو جنہوں وہاں آپ کو پانٹیزار ملیں گے اب وہ ایسا ذہن بنا تھے کہ بندہ جنہوں بچاروں ایک لاکھ یا دو لاکھ لے لیتے ہیں پر کیا کہتے ہوئے چھ ماہ کے لیے اور یوں بچاروں دو لاکھ چلو گئے دو لاکھ کے مجھے ملیں گے دس ہزار روپے تو پانچ ہاؤں میرے ہو گئے پچاس ہزار روپے تو یوں جو نہ میں یہ دو لاکھ جلویں کو دے دوں گا واپس اور بعد پچاس ہزار یہ میرے ہو گئے پھر پچاس ہزار میں اگلے کو دوں گا اور یوں جو نہ مجھے پچاس ہزار کے جو ڈائی ہزار ملیں گے تو یوں بندہ لالچ میں آکے جو نہ باز بندہ یوں کر لیتا ہے کام اور پتا چلا کہ پہلے میں نے تو مل گئے دس ہزار روپے دوسرے میں نے ہی مل گئے تیسے میں جو نہ بندہ ہی پرار ہو جاتا ہے اللہ بچائے اور بندہ ایک کو نہیں وہ کہی ہو کہ جو نہ وہ لے کے چرہ جاتا ہے یہ تو الگ چیزیں وانا بندے کو اگر ضرورت ہو اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں اور واقعی اس سے ضرورت ہے وہ ضرورت مند ہے اب اگر وہ کرز لے تو اسے چاہیے کہ اگر پچاس روپے کی ضرورت ہے تو وہ اکاون روپے نہ لے پچاس روپے ہی لے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب یہ اس امید پر کرز لے گا کہ مجھے ادا بھی کرنے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اس کے لئے ایسے اسماد بھی ہو جائیں گے وہ اسے ادا بھی کر لے گا سبحان اللہ اب یہاں بندہ اگر لالچ میں جو پڑتا ہے وہ پھر یہاں پچتا ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے لالچ سے بچائے آمین آمین اب یہاں یہ کہ جسے کرز لیا گیا جسے کرز مانگا گیا جی اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کی بدد کریں واہ اور کرز دے دیں سبحان اللہ اب بلفظ اس نے جو محلت بھی تھی اس نے جنا چھ ماہ کی متت یا سال کی متت رکھی اب اس میں اگر وہ ادا نہ کر سکا اور یہ بچار واقعی ایسا غریب ہے اور اسے صورت علیہ السی ہے تو اس سے چاہیے کہ یہ اس کو جو وہ چلا ترے اور یہ خود جنا سواب کا حق دار بنتا رہے کوئی نا روایت کہ اگر مقروض اگر جو وہ کیا کہت ہے اس کو ہر منٹ یا کچھ ہے ہر لمحے جو اسے نیکیاں ملتے رہتی ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بیان کر دیں جی یہ ہے کہ جس نے کرز جو ہے وہ جس کو دیا ہو جس نے اور اس وقت پر واپس نہ ملے تو اس کو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا سواب ملتا رہے گا روزانہ اتنی رقم صدقہ کا سواب ملتا رہتا ہے جو ایسا بندہ ہوتا اسے چاہیے یہ بھی دھرگزر کریں اور بلکہ یہ دھرگزر کریں تو سواب کمائیے ملت دار کو ملت دینے والے کے لیے سایہ عرش ملنے کی نویر بھی سنائے نویر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا میں حضور ایک اور بھی قویسٹن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرز دیتے ہوئے بھی میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس پر این امائی فرمائیں ایک بات ہے کہی جاتی ہے کہ ہم دیکھیں ہماری جو انکم ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کتنی ہے کتنی آ رہی ہے وہ تو اتنی ہی رہے گی اور یہ ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہی ہے عمومی طور پر جو امپلائز ہوتے ہیں یا جو اس طرح اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں تو کرز لیتے ہوئے بھی یہ خیال رکھا جائے کہ یہ کرز میں نے اسی انکم میں سے ادا کرنا ہے خرچے میرے وہیں کے وہیں ہیں انکم میری وہیں کی وہیں ہیں یہ میں اپنے اوپر اضافی بوجھ ڈال رہا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہئے اور اس کے مطابقی جو کرز دینے والا ہے حضور کہ آپ اس کو بھی سجسٹ کریں گے کہ وہ اتنا ہی کرز دے کہ اگر اس کو واپس نہ بھی ملے اور کچھ دیر بھی ہو جائے تو وہ اس کو برداش بھی کر لے بعض وقت لوگ اپنی کپیسٹی سے اوپر چیز دے رہتنے ہیں لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے جب آگے سے کچھ ٹائم اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ بیچارے خود بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلیں اس سے مراد یہی ہے میری کہ ظاہرے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس میری کتنے انکم ہیں میرے کتنے اخراجات ہیں اور میری کتنی بچت ہیں وہ ان سب چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو نہ وہ کرز لے اور اسی طرح کرز دینے والے کو چاہیے کہ وہ جو ہے اگر کرز دے ہی رہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اسے بھی چاہیے کہ وہ تامنے والے بندے کو بھی دیکھ لے اور کرد اتنا دے کہ اگر وہ اس مدد میں اس کو نہ ملے تو اس سے کوئی پریشان ہی نہ ہو اس سے کوئی آزمش نہ ہو وہ پتا چلے مثال کے دور وہ اپنے جو نہ وہ کیپیٹل میں سے نکال کر اس نے دے دیا اب اس وقت اپنی دکان کے لئے ضرورت پڑ گئی اب یہ پریشان ہو رہے ہیں یا اس نے جو ہے وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے کسی اور سے ادھار لے لیے اس کے بعد سمجھے کہ رقم دی پچانزر دینے کے لیے اب اس نے کہا چلو ٹھیک پچانزر اپنے اور دوست سے لے لیتا ہوں تو یہ اس نے لاکھ روپے جو ہے وہ اس نے جس نے کرز مانگا اس سے دے دیے پتا چلے اپنے پچانزر دینے برداشت کر سکتا ہے مگر جو اس نے دوسرے جو پچانزر لیے تھے اس کے لیے تو یہ پر آزمش ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا کام نہ کر کے جس سے جو نہ بعد میں آزمش ہو اور غیبت وغیرہ کے دروازے کھلے اور دیگر مسائلوں تعلقات خرابوں اگر ہو تو دے دے ورنہ جانا وہ معذرت کر لے یا جتنا دے سکتا ہے اتنا دے دے بقیہ معذرت کر لے میں اتنا دے سکتا ہوں سبحان اللہ حاج عظر بھی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی زیارت جو ہم کر رہے ہیں میرے ساتھ داؤنگ کاربن کتسیہ بھی ہیں ماشاء اللہ غور ایک اور بات بھی بات چل ہی نکلی ہے اگر میں چاہوں گا اس کو ہم کنکلویجن کی طرف بھی جو ہے وہ لے جائیں اس عنوان کو پھر ہم آگے اگلے ہمارے انشاءاللہ باز کی طرف بڑھتے ہیں بعض اوقات ایسا کرز تو بندہ دے دیتا ہے سامنے والا لے بھی لیتا ہے لیکن پھر بعض اوقات ایسا بنتا ہے کہ وہ کرز دبانے کی صورت بن جاتی ہے یعنی جو مدت تیہ ہے وہ جس نے کرز دیا ہوا اگر وہ مدت سے پہلے بھی مانگے تو اس کو واپس کرنا ہی ہوگا لیکن چلے جو آپس میں مدت تیہ تھی وہ بھی جناب گزر گئی سب کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اب یہ کیا ہے اس کے سارے کام چل رہے ہیں کھرچے بھی چل رہے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اب یہ بیچارہ جس نے پیسے دے کر احسان کیا تھا اب یہ مسکین بن کے ابھی میرے پیسے مجھے واپس کر دو لوگ جھوتیاں گسوا دیتے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ آپ کچھ رشاد فرمائے کہ جو کرس جو ہے یہ دبا لیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے مجھے ایک بات یاد آگی میں میرے پاس جب رابطہ بھی علماء المشاہد کی ذمہ دارت کی مجلس کی تو میں ملتان شریف سے آ رہا تھا بھاول پر غالبن تو رستے میں مجھے وہ گاڑی میں بیٹھے تھے تو ساتھی مطلب اس میں اور بھی افراد لوگ بیٹھے تو میرے ساتھ بھی ایک بندہ آکے جیسی بات ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں آگے لوگ بیٹھ جاتے تو وہ بھی بیٹھے تھے تو ان سے ایسی اسلام دعا جیسے کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو جو ہے وہ کرس دیا تھا کم ہو بیش دو لاکھ روپے انہوں نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ دیا تھا تو اب کیا ہے کہ اب میں اس سے جو ہے وہ لینے جا رہا ہوں اور وہ بندہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے کبھی مجھے ہزار روپے دے رہے گا کبھی مجھے تین ہزار روپے دے رہے گا اور کبھی مجھے بولے گا بھئی اپنے پاس تو بھی پیسے ہی نہیں ہیں یعنی کھا مکھا کے جسے بولے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارہ جو ہفتے بعد جا رہا ہے اچھا آجانہ بھی ہفتے بعد ہے ہفتے بعد ملتان سے بہاول پر جا رہا ہے کرد لینے کے لیے دو لاکھ روپے اگلے بندے کو دے کر اس کا احسان کیا بھلا کیا اس کے اوپر تو اب یہ واپسی کیا ہے اب اس کو دو ہزار کبھی دے رہا ہے کبھی تین دے رہا ہے کبھی ایک ہزار پر وہ کہتا ہے بیچارہ کہ وہ پکڑا دیتا ہے اتنا تو بیچارہ کتنا کرایا لگ گیا اس پر کچھ روشن ڈالیں آپ کبھی اگر کرد لے ہی لیا ہے تو اب واپس بھی کرنا ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جی سلمان بے جیسے جانشیرین امیرالی سنت نے کرد دار اور کرد دونوں کے حوالے سے ماشاءاللہ مدلی پول اطاف فرمائے ہیں تو جو کرد لینے والا ہے اس کو اپنی پس ریارٹی یہی رکھنی چاہیے کہ میں سب سے پہلے اپنا جو کرد ہے یہ ادا کروں واقعی جو بات آپ نے کی اپنی اس کی لگزری چل رہی ہوتی ہے اپنا اس کا کھانا پینا اور اس کے ایش و اشرت اس کے دیگر معاملات یہی ایسے دیکھ کے جو کرد دینے والا نے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ جب یہ کرد لینے آیا تھا اس وقت تو یوں لگ رہا تھا کہ میں نے پیسے نہ دیئے تو یہ مر جائے گا یہ ڈھوکا اس کو پکڑ لیں گے اس کو کوئی مار دے گا یہ تو بہت اس وقت رو دو کے پیسے مانگ رہا تھا لیکن اب اس کی جو ظاہری کنڈیشن نظر آ رہی ہے اب اس کا جو رہن سہن اور اس کے معاملات اس کا کھانا پینا اور اس کا جہانا وہ سہر و سیاحت نظر آ رہی ہے تو یہ تو لگ نہیں رہا کہ یہ ضرورت من تھا اب جب یہ کرد جب وہ دینے والا تقاضہ کرتا ہے تو وقت ہی ہمارے تو یہاں تک یہاں مجھے تو ایسی مثالیں پتا ہیں کہ جس کو کرد دیا اب یہ جو کرد کھائے پیسے دینے والا اب جب یہ رقم اپنی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے مدت بھی پوری ہو گئی ٹائم بھی پورتا ہو گیا اب یہ وقت واپسی کا تقاضہ کرتا ہے کہ بھائی میری رقم دے دو میں نے پلان جگہ کام کرنا یا میں نے کسی سے لیے ہوئے ہیں یا میں نے کہیں پیمنٹ کرنی ہے یا میرے اپنے معاملات ہیں تو میں نے اپنی جو ہے وہ اپنی مطلب راست میں سے نکال کے دے دیئے ہیں میں نے اپنے بزنس میں سے نکال کے دے دیئے ہیں جو بھی اینی ہاؤس کا معاملہ وہ کیسے مانگ رہا ہے اب یہ جب واپس مانگتا ہے اب وہ جو لینے والا ہے اب اس کی آنکھیں بدلتی ہیں انداز بدلتا ہے جہاں رشتوں میں دوستیوں میں پھر اسنی ذراریں آتی ہیں پھر وہی جو مانگتے وقت اس وقت اس وقت اتنے زیادہ منت سماجت اور دوستی اور تعلق سے سارے اپ سے ناپے ہو جتا رہا تھا کہ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے ہمارا تو والدین کا تعلق تھا تو ہمارا تو رشتے داری ہے تو ہماری تو دوستی اتنی گہ رہی ہے اب وہی جب پیسے واپس مانگیں تو وہی جو ہے وہ آکھیں بدل لیتا ہے اب جہاں تک میں نے سنا ہے کہ میں تو دیر میں بیان کرنے جب یہ آتا تو وہاں ملاقات تک کیسی ہوئی ہے کہ پیسے واپس مانگنے پر جو ہے نا وہ بندے کو گولی مار دی کہ پیسے کیوں مانگیں مجھ سے واپس مجھے تم ضلیل کر رہے مجھے تم پریشان کر رہے جبکہ وہ اپنی ہی رقم کا تقاضی کر رہا ہے اپنی ہی دیئے پیسوں کو واپس مانگ رہا ہے تو اس کو جوتے کی ساتھیں ہیں یہ جو آپ نے بتایا کہ وچار ہے وہ پیسے واپس مانگنے کے لیے سفر کرتے ہیں اب اس کی رقم توڑ دینا اب اس نے تو دو لاکھ پانچ لاکھ دنس لاکھ کی کچھے دیئے تھے اب یہ کبھی دوزار دے رہا ہے کبھی پانچ ہزار دے رہا ہے تو اب اس طرح کی رقم اس سے کہیں بڑے کام میں آنی سکے گی اب دوزار چار ہزار ایک ہزار کہیں کچھ چیز دے دی اب کہا کہ جی وہ رقم کے بدلے میں ہماری وہ گاڑی کھڑی ہے اب وہ کھٹارا قسم کی گاڑی ہے نہ وہ چلے نہ یہ لے جاؤ پلان چیز اس کے بدلے میں وہ بندہ کہتا یا میرے پیسے مر رہے ہیں اب مرے ہوئے پیسوں کو میں بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے لوں اب وہ ایسی چیز لے کے جاتا ہے جو اس کے لیے نئی ٹینشن ہے نئی پرابلم ہے ملکہ بالکل وہ کھٹارا قسم کی موٹر سائیکل دے دی یا کچھ چیز ایسی دے دی جو گھر والے بھی کہیں گے یہ کیا اٹھا کے لے آیا اب یہ کہیں کہ میری رقم مر رہی تھی اب میں کیا کرتا تو اس طرح جو ایسا کرنے والے ہیں دیکھیں وہ قرض جس نے لیا ہوا تھا اور وہ واقفت نہیں کیا تھا ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کا جنازہ آیا تھا جس کے ذمہ قرض تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم اس کا جنازہ ادا کر لے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض واپسی کے حوالے سے کیسی تعلیم امت کو دی ہے کہ قرض لے کے کوئی دبائے نہ واپس کرنے میں تاخیر نہ کرے جو متدپوری ہونے کے باوجود قدرت ہونے کے باوجود قرض واپس نہیں کرتا سہیچوں کے لیے تو اس وقت وعید نے بیان کی گئی ہے پہلی چیز تو سوال کا دروازہ نہ کھولے اگر جیسے شہزادہ حضور نے فرمایا کہ قرض ضرورت کے مطابق لینا پڑے تو چادر دیکھ کے لے کہ میں واپس کیسے کروں گا اس کو پہلے سوچ کر لے اور جب لے لے تو پھر اس کو ادائیگی کے لیے پہلی ترورٹی پر رکھے کہ میں نے سب سے پہلے اس قرض کو واپس کرنا ہے اور میں نے جو اس کے لیے پلان کرنا ہے اپنی کئی چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے طب سے پہلے تو قرض مانگنے میں چوچے کہ میں یہ یہ چیزیں اپنی گھر سے کم کرنوں یہ یہ جا وہ اپنی خواہشات کم کرنوں اپنا انداز تھوڑا سا چینج کرنوں تھوڑا سا لو پروفائل میں آ جاؤ زندگی اتار کڑھا اتار رہتے آ تو آپ کم ہیں تو ہم کم سے گزارہ کر لیں اگر وہاں پہلے ہم یوں یوں کھاتے تھے یوں یوں رہ رہے تھے ہم تھوڑا سا اپنا پروفائل ڈاؤن کر لیں تاکہ ہمیں سوال کرنا ہی نہ پڑے مانگنا ہی نہ پڑے اور جب کر لیں اس کو منز کر کے جلد واپس ادا کرنے کی صورت کر لیتا ہے جی ماشاءاللہ چلیں جی اچھے مدنی پھول دیئے ہیں اور کرز نہ دبائیں کسی کا ورنہ کرز دبائیا ہوا ہے تو جب تک یہ رقم رہے گی امیر سنت نے ظلم کا انجام رسالے میں لکھا ہے اس کے گناہوں کا میٹر جو ہے یہ چلتا رہے گا رقم لی ہے تو اس کو واپس بھی کرنا ہے اللہ ہم سب کی مدد بھی فرما ہے مدد گار بھی پیدا فرما ہے یہ ظلم کا انجام جو رسالہ ہے جی اس کا میرے سنت جو نا سنیدی آل حضرت کے حوالے سے نقل فرمایا ہے جی کہ جو دنیا میں کسی کے تقریباً تین پیسے کرز دبا لے گا تو بروزی قیامت اس کے بدلے سات سو با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی اللہ اکبر اللہ اب مدد دیکھ لے کہ تین پیسوں کے وز سات سو با جماعت نمازیں اللہ بچائے اور ویسے بھی جو ظالم کے نیکیہ جو نا یہ مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو جو نا وہ دلوائے جائیں گے بروزی قیامت یاللہ فاک اور ظلم جو ہے یہ قیامت کے دل اندھیرے ہوں گے اللہ تو یہ بھی ایک جو وہ تقلیب دے بات ہے کہ بندے کے جو نا اپنے لاکھ کسی نے لاکھ روپے لیا دو لاکھ روپے لیا اس کو جو نا وہ ہزار ہزار روپے دے رہے اس طرح کر کے ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف تو وہ ایک طرح سے دیکھا جائے دو تو اس بندے کا محسن ہے کہ جس نے جو آپ کو دو لاکھ روپے دیئے اور اب آپ جو وہ بلکل اس بیچائر کو اس طرح دنے ایڈیاں نگڑ با رہے ہیں اور اس طرح بیچائروں کو تقلیب دے رہے ہیں تو مہت غلط بات ہے یہ احسان فرا موشی اور پھر یہ اس کو مزید تقلیب دینے والی باتیں درست فرمایا میں میسج پڑھ رہا تھا تو یہاں ایک میسج آیا ہوا ہے کہ کسی نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور تین سال ہو گئے ہیں وہ لوٹا نہیں رہا تو اب میں کیا کروں کسی سے مطالبہ کیس طرح کیا جا اور یہ بھی ارشاد اگر فرمائے کہ اگر کوئی کرز لینے آ رہا ہے تو جو کرز دینے والا ہے کیا وہ اس سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ مجھے واپس کیسے لوٹائیں گے جی آپ ملکل کر سکتا ہے تو اس سے تو چاہیے کرز دینے والے کو کہ وہ اگر کرز لینے کی کوئی ہے تو پہلے اس سے سوال کرے میری تو سمجھ یہ یاد ہے کہ سوال کرے تاکہ یہ کہ اس کا دل نہ کھلے کہ ورنہ اصلا یوں اگر آنکھیں بند کر کے دے دیا آٹھ اٹھا کے یوں دے دیے تو پتہ چلے کہ اس کا کر رہا دا کہنے میں آزمہ شریف چلو میں کسی اور سے مامل ہوں اور اس کا دیکھو جو نہ اس کا بھی لے کر اس سے لے کے کہ یہاں آدھا کر لو پہ جو نہ تیسے سے لے کے دوسرے کو آدھا کرو پہ چوتھے سے لے کے تیسرے کو آدھا کرو اس کا بھی کہتے ہیں چین چلا لے تھے پوری کسی یہوں پر دل کھل سکتا ہے اس کو بلکل دل جانا آپ ہمیں زمانے کہتے ہیں ٹوپی پھینے ٹوپی گھوانے ٹوپی پھینے سرا وہ کہتے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر آہ اس کی ٹوپی اس کے سر دیکھیں اس سے بات بگڑ نہیں گئی یہ حضور کے بھائی دینا ہے تو دو نہیں دینا تو مد دو یہ ضریل کیوں کر رہے ہو پوچھ کیوں رہے ہو اس طرح کے انداز دیکھے گئے اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ طریقے سے پوچھے پوچھے مگر طریقے سے پوچھے دیکھیں اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو سبحان اللہ اور کچھ باتیں کر کے دیکھے گئے یہ بات کا شنید سنا گیا ہے کہ اس طرح بندہ کرز لیتا ہے اور پھر مسائل ہوگا یہ ساری چیزیں ان کو بتا کر کہ میں جو نا وہ پوچھ رہا آپ سے نہ چاہتے بھی کچھ بھی اس طرح کر کے اگر واقعی ایسی کیفیز ہو تو اس طرح پوچھ لے مدینہ مدینہ بڑی پہری بات اس سے یہ ہوگا کہ جس نے کرز لیا ہے نا وہ پابند رہے گا اور بل پنجن وہ یعنی سمجھے کہ اگر ہزار روپے لیا تو سو پچاس روپے لینا تو وہ کرز میں ڈال لے گا پچاس پئی بچے دس سو پئی بچے تو کرز میں ڈال لے گا جی درست فرمایا ماشاءاللہ حاج ادھر کچھ فرمارے جی صاحب میں یہ ارث کر رہا تھا کہ جی نے میرے سنج جی فرما رہا رہا ہے شروع میں سوال کرے اس کے ساتھ پچھے کہ یہ کیسے واپس کرے گا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ لگتا ہے دینے والے کو یہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتا گا لٹانا اس کے لئے مشکل ہوگا تو شروع کی چھوٹی سی نا بات کے بڑے پرسات اور تالی ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے جی ماشا پیسے ڈوبے ہوں ہیں جن کی رقمیں ڈوبی ہوئی ہیں ان کے لئے کوئی وظیفہ بھی عطا ہوگی وظیفہ بھی عطا فرما دیں وہ سوال پڑ کے بات کیا ہے اکتالیس مرتبہ جی ہاں فورٹی ون ٹائمز ووہ ووہ امیر نے سنت نے لکھا ہے اپنے رسالے میں کہ یا مزیلو پچھتر مرتبہ دو رکعت نفل پڑھیں اور پچھتر مرتبہ یا مزیلو سجدے میں پڑھیں تو انشاءاللہ جو اپنا حق ہے وہ اس کو واپس مل جائے سبحان مرحبا چلیں جی گفتگو جا رہی ہے ماشاءاللہ ناظرین کی کالز بھی آ رہی ہیں خالد بھئی کی پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں ہم کالز دیتے ہیں سامزادہ حضور کے لئے جی کال میں ربر پینسل پین وغیرہ مانگ کے کچھ لوگ کی لکھنے کی عادت ہوتی ہے تو کیا یہ بھی مانگنے میں آئے گا اور جو فون میں بیلس نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے کال کے لئے فون مانگتے ہیں یا اس میں سے کرتے ہیں کسی کے موبائل سے تو کیا یہ بھی مانگنے میں آئے گا جی حضور آزار ہے کہ یہ سوال یہ مانگنا یہ اور کیا یہ اب یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام علاہم اتنے محتاط تھے سوال کے حوالے سے یہ باس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے سوال کے بارے میں فرمایا کہ سوال سے بچے اور سوال کے جو فرمایا باس تعبہ اکرام علیہ مردوانا یہ معمول رہا کہ اگر گھوڑے پر سوال ہو جاتا چابوک گر جاتا تو وہ بھی جو اٹھانے کے لئے جنہوں جھوکتے نہیں خود جھوک جاتا کسی کو کہتے نہیں کہ چابوک اٹھا تو اس چیز سے ہی بچتے تھے اور مفتیاد وحند رحمت اللہ جب انہیں پیاس لگتی پانی کی طلب ہوتی تو یہ اس طرح نہ کہتے کہ مجھے پانی دو یہ فرما دے مجھے پیاس لگی ہے کوئی بھی پھر مرید اٹھ کر کوئی بھی غلام جو اٹھ کر خادیب اگر اٹھ کر جنہیں پانی پیش کر دیتا ہمارے اکابرین جنہوں وہ اس طرح جنہوں سوالہ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے حالانکہ چابو گھر جائے تو اس نے اٹھانے وقت کسی کو کہے دینا کہ جنہب اٹھا دے اس میں کیا ہے اس کا کوئی مالی نقصان نہیں ہے اس لئے پانی پلا دو اسے کوئی مالی نقصان دو نہیں کہ اپنے گھر میں یا کہیں یا کہیں مہمان مگر بزرگوں کا تقویہ تو یہ موبائل مانگنا بیلس مانگ رہا بین مانگ رہا تو یہ تو دیگریٹ کرنے والی بات البتہ اگر تعلق ایسا اپنے آپ کو دیگریٹ کرنے والی بات جو مانگ رہا ہے وہ دیگریٹ ہوگا البتہ تعلقات اگر ایسے ہیں کہ ایسی دوستی ہے یعنی ایسا ماحول ہے جس میں ایک دوسرے مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں چیز مانگ لیں چادر چپل دے چپل بلکہ ایسا دبوئے میں سفر نہیں چپل اٹھا کے لے گئے یاللہ باق جی یہ بہا نکلے بھائی پریشان چپل کیا تو بتا چلو تو اٹھا کے لے گئے اللہ 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 جس جو مرضی ہوتی چادر جو اٹھا لے لے بلکو چپل گئے یہ غلط سوال نہیں کرنا چاہیے مانگنے والوں کو خیر سوچنا چاہیے لیکن اب ہم آپ سے نہیں مانگیں گے تو پیر زیادے ہیں ہمارے پیر ہیں پیروں سے مانگنا ہے مرید وں دیکھا امام شریف وغیرہ یہ بانٹنے کا معمول جہاں جس ملک جس شہر میں جانا جہاں تھیر نہ جن کیاں تھیر نے کی ترقیب ہوتی تو ان کو بھی تحائیف عطا کرنا یہ معمول دیکھ ہے ماشاءاللہ پیاری بار آپ سے ہمیں چیز میں نے سوال کا ذکر فرما اس میں ایک اور بات پر گوھر کر رہا ہوں بزرگوں کی کوئی بھی چیز ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تسبیح ہے یا اس طرح سے یہ سوال کر لیں کہ یہ عقیدت کی بیس پر ہے یہ نیت پر بھی گوھر ہونا چاہیے ہم کسی کے اوپر قدقہ نہیں لگا رہے لیکن ایک نیت پر گوھر کرنے کی حاجت ہے اور دوسری بات جو مجھے ایک جسے یوں بولیں کہ وہ لگتی ہے میں چاہوں گا ساب زرگ بھی آپ بھی اس پر فرمائیں کہ ہم حضور سے اپنی آخرت کی بہتری کیلئے سوال کیوں نہ نہ کریں کہ آپ دعا فرمائیں دعا مل جائے سٹگل کوشش کرنے کی توفیق اللہ کریم اطاع کرے قبر میں خیر ہو جائے اور اس طرح کی اخر سارتیں اگر طلب کی جائیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا آخرت میں بھی ہو جائے کیا فرمائیں گے حضور ایسا یہ ہے جب بھی ہمیرے سنت کے بارگاہ مازل ہو تو ظاہر ایسا یہ ہی کرنا چاہیے کہ اپنے پیر سائز اپنے بزرگ سے یہ مانگ چاہیے البتہ اگر کوئی ایسی چیز مانگ تا ہے ظاہر کہ وہ بھی سلسلہ رہا ہے جیسے امام شریف وغیرہ کہ اس میں ہر جن نہیں مگر ہر ایک مشکل بھی ہوتا ہے آخرت والے معاملہ دی کرنے چاہیے ماشاء اللہ ظاہر پیر کامل کا دامن تھامہ اس لئے جاتا ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے پیر کامل دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دوست کیا بات مانگ رات میں نبی کریم کی اختیارات پر ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں اعرابی والا واقعہ ملہ مشکل کشالی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم سے جمعروی روایت ہے اس کا خلاصہ یہ کہ اس آرابی نے ایک بار دو بار مانگ تو نبی کریم لا نہیں فرماتے دل میں ہے مانگ لے یعنی ایسا اختیار دے دیا جو چاہے مانگ لے اب حضرت علی المتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے کہ اب ہم اس پر رشت بھی بہت آیا اور ہم نے کہا کہ اب یہ جنت مانگے گا یعنی عالی نعمت بڑی چیز ہی ہے اب رابی اللہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر دنیا کی طرف ترجی نہ دی جائے آخرت کی ایمان کی سلام سیکھ کی قبر کی اور میدان محشر کے معاملات کی بہتری اس کی طرف مانگا جائے تاکہ یہاں سے بڑی بارگاہ سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں جی بڑی پیاری بات کہی اور دنیاوی اعتبار سے بھی دعا کے لئے کہ سکتے ہیں بڑی پیاری بات بیان ہو رہی ہیں حضور یہ فرمائے جو ایریٹیڈ والدین ہو جاتے ہیں اس پر آپ چاہ کہیں گے آپ دیکھیں سبر کا بھی ایک پیمانہ ہے بچے بچے ہوتے ہیں بچے آرام سے بیٹھ بھی نہیں دے ہوتے نا ان کا بھی کچھ کچھ تو کرنا چاہیے ان کا کیا فرمائے گیا بچے جنگی بوٹی بوٹی میں تھر تھر ہوتی ہے کہ وہ سکون سے ایک جگہ تیس سیکن بھی نہیں بیٹھیں گے اگر آپ ان کو پکڑ کے بیٹھا دیا تو ہاتھ سے شروع جائیں گے ہاتھ بوٹی بوٹی میں تھر 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 اللہ حسن آپ نے دیکھا جانور جب کٹ جاتا ہے تو باس دیں وہ بوٹی ہوتے جو ہل ہوتے ہیں تو باس بوٹی بوٹی میں تھر تھر تھ اللہ رحمت فرمائے سی معاف سی صبر کریں اللہ ماشاءاللہ صبر کریں اور تر اب اس میں یہ ذہن بنا لے کہ اب یہ چھوٹا ہے تو اب بوٹی بوٹی میں بڑا جو دائس سی ہو جائے گا اور یہ برداش کریں اور یہ بھی آسمائش ہے امتحان ہے صبر کریں انشاءاللہ حجر ملے گا آپ کے اولاد یں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو وہ اس کے بوٹی بوٹی ملے گا کے والدین نے کوئی کس سنبھال ہے پیس رو گھر کر لیں ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا میرے ایک کزن ہے آپ نے جیسے فرمایا نا حضور کہ وہ اپنا یاد کرے تو میرے کزن ہے ان کا بیٹا جو بہت شرار تھی تھا تو اب وہ اپنی والدہ سے پوچھتے نے میرے کزن کہ امی میں بھی ایسا اشرا ایسا تھی تھا تو والدہ نے کہا اس سے بھی زیادہ تھے تو کہتے امی میں نے آپ کو بہت دکھ دیا مجھے 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 میں بھی ایسا 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 مجھے مجھے ایسا بچپن میں شرارتی ہونا بڑے ہو کہ ذہین ہونے کی علامت ہوتی ہے یہ یوں سوچے گا کھر بٹھایا سوپے پر چڑھے گا یہ چیز پکڑے گا عام بچوں سے زیادہ پاس چل رہا ہوتا ہے اب اس کے بڑے ہو کے ذہین ہونے کی علامت ہے والدہ یہ بھی سمجھا کہ اپنے دل کو صبر دے لیں تسلی دے لیں کہ بچہ بڑا ہو کے ذہین بنے گا لیکن اس کو سمجھاتے رہے اچھے طریقے سے جیسے فرمایا اپنے تربیت کرتے رہے مدینہ مدینہ یہ عموماً ہوتا ہے کہ جو بچے بچپین شرارتی ہوتے تو وہ واقعی آگے جا کہ وہ ذہین ہی نکلتے ہیں کیونکہ اس کا ذہن ہے اس کی ذہان نہ دے تبیت تو ذہر ہے کہ کام کر رہے ہے آپ نے اس کو بچھا دیا پکھڑ کے بچھا دیا تو بھی اس نے جو حرکت کر نی اس نے جو بھی کام کر دیا تو اس کے وقت ملکہ ہے تو اس کر سکتا ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہیجی اور بالخصوص ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا بردائس کے لیول یہ بڑا رکھے ماں کے عجر بھی زیادہ ہیں جی اور برداشت بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے کیا فرمائیں گے ملکل واقعی اور ماں کے جو عجر ہے اور ماں کی جو قربانی اس کی بات بات سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں جی مزید کالز بھی ہیں آئیے ان کو شامل کرتے جی محمد عبد تاری عرض کر رہا ہوں حضور چانشی نے بی رسول سے عرض ہے کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے ہم سوال کرنے سے ہمیشہ کیلئے بن جائیں وہ طریقہ روحانی پونٹ ایمیوز سے بھی ہو کوئی وظیفہ عطا فرماتے اور ہماری سوچ ایسی دویل ہو جائے کہ ہماری سوچ یہی ہو کہ اللہ سے ہی ہم مہتاج رہیں اور اللہ سے ہی ہم مانگتے رہیں اور ہماری خجتیں بھی پوری ہوں اور ہمیں کناعت جذبہ بھی عطا کر دیں آمین اصل میں ایک کتاب ہے نام میرے ذہن میں نیارہ بہت اچھی کتاب امام غزار رحمت اللہ کی وہ کتاب ہے وہ جن آدھ دین تو اس میں جو امام غزار رحمت اللہ نے فرما ہے نا اس میں یہ ہے کہ بندہ جو وہ لوگوں کے مال سے مایوس ہو جائیں آئے 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 اللہ اکبر بس وہ اپنے رب عزب و جل پر نظر رکھے بس کہ مجھے جو بھی مانگ رہا ہے جو بھی لینا اللہ تعالیٰ سے لینا لوگوں سے کچھ بھی نہیں لوگوں کے مال مایوس ہو جائے گا سبحان پھر دیکھے کہ کیسے دروازے کھلتے ہیں کیا بات سبحان اللہ جب قرب نا کیفیت ہوگی تب تو زیادہ کیا کہتے ہیں وہ پھل آنے میں اس کے دعا کے قبول کے آثار ظاہر کبول کے اثر ظاہر ہونے میں زیادہ چانست ہوتا ہے بنا تو چونکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے یہاں خودداری کا درست دے رہے ہیں ہمارے جاملات المدینہ کے طلبہ بھی ہوں یا علماء بھی ہوں یا دیگر مدنی چل کے ناظرین جو سن رہے ہیں یہ اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہ کھولیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ رکھیں خودداری اپنی قائم رکھیں کسی کو بعض ہوتا ہے طریقے طریقے سے سناتے ہیں کہ میں یوں ہو گیا کریسز آگئے ہیں کرزہ چڑھ گیا ہے یا بعض کا یہ انداز دیکھا کہ مدینہ جانے کو بڑا دل کرتا سیٹھوں کے سامنے جا کر اپنی غربت کا اپنی تنگ دستی کا اپنی طلب کا اظہار کرنا یہ چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں یہ اس کو بتا کیوں رہا ہے ہم نے تو میرے علیہ سننہ سے یہ سکھ کہ ہم سیٹھوں کی جیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے ان کے دلوں پر توجہ کریں کہ ہم ان کو نیکی کی دعوت دیں ان کی جیبوں پر نظر نہ رکھیں ان کے پیروں کا کارپٹ نہ بنے اپنے اکی صلی اللہ علیہ وآلہ سے مانگیں وہ جیسے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے تمہارے در سے ہی لول لگی ہے تم پھین سے مانگیں گے تم نہیں دو گے تمہارے در سے ہی لگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو پتہ نہیں مطلب وجود تو اس کا نہیں ہے عدم میں ہو تو اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا کچھ فرمائیں اس پر فضول سوال لا یعنی سوال اس پر کیا کہیں گی آپ اس سے پہلے فضول سوال سے پہلے اگر ہم پہلے اس پر کلام کر لیں فضول سوال دور کی بات پہلے یہ کہ فضول بات کرنا کیسا فضول بات کے حوالے سے ہمارا ذہن بن جائے گا تو فضول سوال از خود دی جائے گا مرحبا فضول بات یہ کیا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بات جو فائدہ بات ہے کون سی بات فضول ہے یا ٹوٹل جو کلام ہے اس پہلے فائدہ مجھے اور کتنا فضول ہے یا کتنا بے غرض ہے امام غزار رحمت اللہ احیال علوم میں فرماتے ہیں کہ باتوں کی کلام کی چار کس میں ایک تو یہ کہ مفید بات کیونکہ خالص مفید ہے اچھا ایک خالص نقصان دے اچھا ایک کہ نقصان دے بھی ہے اور فائدہ من بھی ہے مفید فائدہ من اور ایک کہ نہ اس کا نقصان ہے اور نہ کوئی فائدہ اب جو فائدہ من بات ہے خالص مفید خالص فائدہ من دے یہ الگ ہو گئی ٹھیک ہے اب رہ گئی خالص نقصان دے بات نقصان دے بات صدو میں بچنا یہ لازم میں بچنا اچھا اب ہے کہ اس کا نقصان دے بات بھی ہے اور فائدہ من دے بات بھی ہے اب اسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ اور نقصان دونوں برابر ہیں یا یا کیا کہتے ہیں کہ اگر فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے تو اسے بھی بچنا ہے فائدہ نقصان دونوں برابر ہیں تب بھی کچھ نہیں اور ایک 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 نہ اس کا فائدہ ہے نہ کوئی نقصان تو یہ بھی ظاہرہ کچھ بھی نہیں فضول لیے تو اب امام غزار رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ باتوں کو جب چار قسمیں کی اب دیکھیں کہ اس میں سو فیصد میں سب دیکھیں کہ پچھتر فیصد جو نا ان سے تو بچنا ہی پڑے گا اب رہی اس میں پچھتر میں سے پچیس فیصد بات ہے وہ خالص فائدہ مند بات کیونکہ خالص آپ کے لئے فائدہ مند دیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ خالص فائدہ مند بات کون سی ہے اللہ تعالی ہمیں خالص فائدہ مند بات دنے کا ہمیں ذہن عطا فرمائے آمین آمین اب چونکہ وقت ہے زبان ہے بولنا ہے یہ سب اللہ تبار و تعالی کی نعمتیں ہیں تو بندے کو چاہئے کہ نعمتوں کی قدر کرے اور اچھا استعمال کرے فضولیات نے پڑھتے میں ان نعمت کو ضائع کر دیتا بندہ اور اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا ابھی تو بندہ یوں کر گزر جائے گا اصل جو اس کا احساس تو مرنے کے بعد ہوگا یہ میں نے کیا گیا کہ میں نے تو اپنی زندگی فضلیات میں گزار دی میں نے تنی ساری فضل باتیں کی سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی 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 آئی امام غزار رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہے کہ ربایت میں ہے کہ حضرت سیدنا قعب رضی تعالی کو نہ پایا تو ان کے بارے نے پوچھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ وہ بیمار ہیں تو رسول اللہ صلو اللہ تعالی علی وآل ان کی یادت کے لئے تشریف لے گئے حضرت قعب رضی اللہ تعالی انہوں کی جب ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا اے قعب تمہیں خوش خبری ہو یہ جملہ سن کر ان کی واردہ نے کہا اے قعب تمہیں جنت مبارک ہو اللہ تو رسول اکرم صلو اللہ تعالی علی وآل نے ارشاد فرمایا یہ اللہ پر رکھ میں لگانے والی کون ہے تو حضرت اکرم رضی اللہ تعالی نے ارشاد یہ میری والدہ ہیں ارشاد ہمارے اکرم کی والدہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ جنت ہی ہو سکتا ہے کہ اس نے لا یعنی بے فائدہ گفتگو کی ہو اور ایسی چیز سے منع کیا ہو جس کی اسے حاجت نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی مبارک بات کا مستحق وہ ہے کہ جس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور جس نے بے فائدہ گفتگو کی ہوگی تو اسے حساب لیا جائے گا اللہ اکبر رہمار آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سبحان اللہ 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 حضرت سیدونا عبو عزی فاری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علی السلام نے مجھ سے ارشاد بھمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان پر بھاری ہو میں نے عرض کی کیوں نہیں ارشاد بھمایا وہ خاموشی حسن اخلاق ہو یعنی ایسا عمل جو میزان بھاری ہو تو میں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں حسن اخلاق اختیار کریں اور بے فائدہ جو لا یعنی بات بے فائدہ جنگہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نہ دنیا بھی تو ان بات وں کو چھوڑ دیں اسے اپنا وقت ضائع نہ کریں حضرت سیدنا مبرق اجلی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں بیس سال سے ایک چیز کی طلب میں ہوں مگر میں اس قادر نہیں ہو سکا لیکن میں نے اس کی طلب بھی نہیں چھوڑی لوگ ان عرص کی وہ کیا ہے ارش فرما بے فائدہ بات وں حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ سیلس کی گئی آپ کی حکمت کی ہے ارش ارش چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا اور جو چیز مجھے فائدہ نہیں دیتی اس میں نہیں پڑتا آیے لکمان حکیم رضی اللہ تعالی کی حکیم 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 رضی اللہ تعالی حکیم حکیم رضی اللہ تعالی کی بارگا میں حاضر ہو حضر حضر تعالی صلی حضر بنا رہے تی آپ کا یہ مو جیز تھا کہ آپ کے لوحہ جن و آپ کیلئے موم بنا دیا گیا کہ آپ جس رو چاہے لوحے کو موڑ لیتے جس چاہے کر لیتے لوحہ آپ کے ہاتھ موم تھا حضر حضر یہ چیز زیرا کبھی دیکھی نہ تھی تو یہ اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگ کہ یہ کیا چیز مگر جب اس بارے میں سوال کرنا چاہا تو حکمت کے سبب سوال کرنے سے باز رہے یعنی سوال انہوں نے نہیں کیا حضرت لکھان حکیم رضی اللہ تعالی انہوں نے جب حضرت دعود نبی صلی اللہ بنا کر فارغ ہوئے اور جب کھڑے ہوئے تو اسے پہن کر رشاعت فرمایا جنگ کے لئے زیرا کیا ہی اچھی چیز یہ سنگا حضرت لکھان حکیم رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا خاموشی حقمت مگر اختیار کرنے والے کم ہے یعنی سوال کے بغیر ہی اس کے متعلق علم ہو گیا اور سوال کی حاجت نہ رہی اور منقول ہے کہ حضرت سیدنا لکھان حکیم رضی اللہ تعالی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا لکھان حکیم رضی اللہ تعالی ایک سال تک حضرت سیدنا دعود نبی صلی اللہ کی بارگاہ ہمیں اس ارادے سے حاضر ہوتے رہے کہ انہیں ذرا کے بارے میں بغیر سوال کیے معلوم ہو جائے یہ واقعی اللہ والوں کا یہ حصہ تھا اور یہ ان کا یہ تقوی تھا اللہ عزو و جل ہمیں بھی عطا فرمائے اب دیکھ لیجئے کہ جو فضول گفتگ ہوئے فضول سوال اس کے کیا کیا معاملت ہیں امام غزار رحمت اللہ نے جیسے بہت پیاری بات فرماتے ہے ایسے آپ نے کہا نا کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو کوئلے سے زیادہ کالی نہ ہو تو دوسر سے زیادہ استفید نہ ہو امام غزار رحمت اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے یہ سوالات کے حوالے سے کہ ایک شخص ہے جس سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا روزہ ہے اچھا اب اگر یہ شخص بول دے دا کہ ہاں میرا روزہ ہے یہ نفل روزوں کے حوالے سے ہاں میرا روزہ ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ریاہ میں پڑ جائے اچھا اب اگر یہ شخص بتانا نہیں چاہتا کہ میرا روزہ ہے اب اگر جھوٹ بولے گا تو بھی فنسے گا اچھا اب اگر ریاہ میں نہ پڑ یہ شخص ٹھیک ہے مگر اس نے آپ کو بتا دیا کہ میرا روزہ ہے تو اب ایک عبادت چھپی تھی جو کہ افضل عبادت تھی اب اس نے اس پر ظاہر کر دی تو یوں بچار یہ اس نے بھی ٹالنے کی کرتا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا جو روزہ ہے یہ میرا اللہ کے لئے رکھا ہے اور مجھے جھوٹ بھی نہیں بولنا مجھے اسے بتانا بھی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا اس نام عامل لکھا رہے جو میرا پوشید نام عامل اس میں یہ رہے میری پوشید عبادت رہے تو اب یہ وچارہ ٹال مٹول میں یہ ٹال مٹول کرنے کی زہمت میں پڑے گا صحیح امام غزار رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ دیکھیں کہ ایک سوال ہے اس سے دیکھیں سامنے والا کس چیز میں مبتلا ہوسکتا ہے کیا تو اپنی عبادت کے اظہار میں اچھا یا تو جو جو جھوٹ بولے مبتلا ہو سکتا ہے یا یہ کہ وہ ٹال مٹول کرنے کے لئے جو بیچاروں کو زہمت دی مبتلا ہو سکتا ہے یا یہ کہ اپنی عبادت بتا دی اب یہ ریا میں مبتلا ہو چیلنج دے رہے نا اگلے بننے کو چیلنج کر رہے بھئی جواب دو یہ چیلنج ہے جواب لے کر آو تو ایسے بننے کو چاہیے جسے سوال کیا رہا مسئول یعنی جسے سوال کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ کفل مدینہ لگا لے مجھے نہیں پتا میں ہارا درست فرما ماظرت کے میں ہارا بھئی آپ جیت گئے میں بس کوئی جواب نہیں ہے کوئی ذکر واسکار میں پڑھا رہے اپنے ذکر واسکار کرتا رہے جو اپنے کام ہے اس میں یہ لگا رہے یہ سوچ نہیں پڑھے گا تو یہ بھی ذائرہ کہ خامہ گئے سوچتا کرے گا چل لے گا اتنا نہیں سوچ سوچ کے جو نہیں چیز ہے ہاں اگر سوال کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جو اس طرح کا سوال کرے اور پھر وہ جواب نہ دے سکے جواب دے تو پھر اس کی خوبیہ پتہ ہے او شیئر کے بارے میں ایک الگ چیز جیسے استاذ دے وہ اپنے شاگر سے سوال کرتا ہے طلب سے سوال کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے پر یہ خواہی نہ خواہی سوالات کرتے ہیں فضل سوالات کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ یہ ہے کہ بندہ کفل مدینہ لگا لے خاموش رہے اور مشغول رہے اپنے کاموں چلاتا حضور کی بارکہ میں یہ سوال بھی رکھنا چاہوں گا کہ بعض افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا سوال کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کر رہے ہیں اس کو لا جواب کرنا ان کا ارادہ ہوتا ہے میں ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے سوال کرنا کیسا گویا سامنے والے علم چیک کر رہا اب بعض لوگوں کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں ایسا سوال کروں سامنے والے جو اللہ جواب ہو جائے گا اس کو عجیز کرنا سامنے والے کو سنیچہ دکھانا یا عجیز کرنا تو خیر اس میں تو غصے پڑھ مشہور واقع ہے اس وقت ابن سکتا رہ گئے عبداللہ اور شیخ عبدالقادری جیران ہمارے پیران پیر سبحان اللہ یہ تینوں پڑھتے دیں ساتھ تو اس وقت جو تینوں کا ذہن بنا کہ فلا وزل کی بارگاہ حاضری دیں جو وقت کے قطب کے حوالے مشہور ہے کہ قطب وقت جی ابن سکتا نے کہا کہ جو سوال کروں گا تو جواب نہیں دے سکیں گے عبداللہ تھا اس نے کہا کہ جواب دیتے یا نہیں دیتے اور ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے کہا میں تو کوئی سوال نہیں کروں میں تو پکر دیں بھی زیارت کروں گا سبحان اللہ اب یہ تین ہوگئے وہ جب بزرگ رحمت اللہ تعالی وہ غائب ہوئے اور کچھ دیر کے بعد دشریف لے اور جلال میں تھے اور سن تیرہ سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور میں تیرے کاندوں پہ سور کے پاؤں دے کر ہوں اور عبداللہ سے فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور تمہارا جواب یہ ہے اور میں تمہارے کانوں تک یا کنزوں تک مال دیکھ رہا ہوں اور پھر جب وہ کھڑے وے اور ہمارے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مقداد مولیلہ میں کھڑے ہوا یہ کہ ابن سقا یہ جو وہ بڑا ذہین تھا غزب ناک تھا وہ یہ غیر مسلموں سے مناظرہ کرتا تھا اب یہ جو نہیں یہ مناظرہ کرتا غیر مسلموں سے ان کو ہراتا ہراتا آخر ایک دفعہ یہ مرتبہ یہ کسی مادشاہ کی بیٹی پر جو نہیں یہ ہو گیا اس کا بادشاہ نے شرط یہ رکھی کہ تم ہمارا مذہب قبول کرو گے پھر وہ عشق میں گریشتار ہو چکا تھا اس نے مذہب قبول کر مرتب ہو گیا اسلام سے پھر گیا خبیر استغفر اللہ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ خنزیر وغیرہ اٹھا تھا اور چیڑے وغیرہ پڑ گئے اور اس طرح یہ کتے کی موت مرائے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور عبداللہ جو تھے دنیا میں اتنے مصروف ہوگی اتنا مال کم ہے اتنا مال کم ہے اس سے فرصد نہیں ملتی تھی یہ پتا چلا کہ دنیا یہ زحمت اتنی ساری دنیا بندے وہ آج ہے کہ اسی بندہ پڑ جائے اور کوئی دینی شغل نہ رہے اور ہمارے غوث آزم رحمت اللہ تعالی جن کو آج بھی ہم مبین کا یہی تصرا کریں غوث آزم سبحان اللہ جو واقعہ بیان کیا اس وقت نام شیخ عبدال قدر جیلہ نہیں غوث آزم کے غوث آزم یہ یاد ہوگا شیخ عبدال قدر بولیں گے تو وہ نہیں پیچانیں گے تو یہ ہمارے شیخ عبدال قدر جیلہ غوث آزم رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ تو با عدب با نصی بے عدب بے نصی سبحان اللہ تو ایسا نہ ہو کہ جو بندہ جو جائے کسی کو آجز کرنے کے لیے اور خود آجز ہو کر آجائے اللہ برلہ بچائے اللہ بچائے یہ بھی ہے نا کہ وہ پوشید ہوتے ہیں اللہ بچائے جی درست فرمایا کسی صرف اور صرف اس کو لا جواب کرنے کے لیے کسی بننے کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے گوست پاک کا ذکر ہوا تو میں یہ چاروں کے گوست پاک کی شان میں ایک شیر بھی ہو جائے قدم گردن اولیاء پرہ تیرا قدم گردن اولیاء پرہ تیرا تو ہے حق کا ایسا ولی غف عام م وا جی وا موریدوں کو خط موریدوں کو خط موریدوں کو خط موریدوں کو خط آزم کے بیڑے کہنا خدا خوط آزم با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہاں ان کے لئے دعا بھی فرمائے اور پیغام بھی فرمائے جنہوں نے دعاوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی ان کی جائز حاجت پر نظر رحمت فرمائے ان کی مراد پوری فرمائے جو ان کے حق میں بہتر وہ انہیں عطا فرمائے اور عرض یہی کروں گا کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ سوال سے بچنا ہے اور چاہے سوال مالی ہو یا یہ فصل بات والا سوال ہو اللہ تبارک تعالی ہمیں ان دون سوالوں سے بچائے وقت ضائع کرنے سے بچائے اور اپنی عزت بھی جو اپنے آپ کو آمین بجاہین نبی رمین صلو اللہ تعالی علیہ سلسل کو اختیام کی طرف لے کر چلتے ہوں انشاءاللہ سیادو سلام کے چند اشار شاملے سلسلہ کرتے ہیں اللہ خرم بشر پر لاکھو سلام لاکھو دور لاکھو سلام عرش بری تہی چھر چاہ تیرا عرش بری تہی چھر چاہ تیرا شم سو کمل ہے صدقہ تیرا اے ماغی کامی حسن سمان خیر البشر پر لاکھو سلام لاکھو دور لاکھو سلام جن و ملائی تیری غلام جن و ملائی تیرے غلام سب سے سب سے باغر تیرا مقام سب سے سب سے باغر تیرا مقام یا سیلو تیرے گینا حیر البشر فر لاکھو سلام لاکھو دور دور لاکھو لاکھو حسن حسن مقام 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 جن باغر تیرا